کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول محبت مراث نہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے امبرین عبدال نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں وہ ایک یخ بستہ سر ترین رات تھی سال کی آخری شب آخری لمحے جیسے گزرنا نہیں چاہتے تھے وقت کی تنابوں کو جیسے کسی نے کھینچ لیا تھا بارہ بجنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی گھڑی کی بڑی اور چھوٹی سوئیوں کے ایک یکجہ ہونے پر اس سال کو الویدہ کہہ کر نئے سال میں قدم رکھنے والے تھے سال ہی نہیں بہت کچھ بدلنے والا تھا کیللنڈر پر موجود ہنسے ماضی کے باسی سالوں کی طرح اپنی اہمیت کھو دینے والے تھے اور لوگ نئے سال کے جشن میں سر تا پیر انتظار میں تھے یہی فطرت انسانی ہے ہر نئی اور تازہ شے کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاتی ہے اسی طرح رییکٹ کیا جاتا ہے جیسے نیا سال اپنے ساتھ ان سب کی مرجھائی زندگی اور کمرے میں موجود لڑکی نے سر اٹھا کر دیوار گھیر گھڑی کی جانب دیکھا وقت مانو اس کے دل کی طرح گزرتا نہیں چاہتا تھا ابھی بھی بارہ بجنے میں پورے دس منٹ باقی تھے بے چینی جسم میں سرائد کی تو وہ لڑکی اپنے بسر سے نکل کر مغربی جانب موجود کھڑکی کے سمت بڑھ گئی کھڑکی پر بیش قیمت ویلوٹ کے کرٹن کو ہٹا کر اس نے بند کھڑکی کو کھولا تو سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کپ کپاہٹ کی دہر اس کے پورے وجود میں داڑ گئی لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی اور جسے اپنی پرواہ نہ ہو اس کی پرواہ کسی اور کو کیسے ہو سکتی ہے وہ کھڑکی پر آگے کی جانب جھگی اور نیچے موجود سڑک پر منچلوں کو دیکھنے لگی جو بائکس پر دڑھاتے موں میں باجے دبائے شور مچاتے گزر رہے تھے ایک شور تھا جو نیچے سڑک پر برپا تھا وہ ذرا سا مزید آگے کی جانب جھگی چند لڑکے اب ون میلنگ کر رہے تھے اس کا جی چاہ رہا تھا وہ زور سے بولے اور ان سے کہے یہ سال کو ویلکم کرنے کا کون سا انوکھا انداز ہے اپنی جان کو یوں ہتھیلی پر رکھ کر جشن بنانے کا کون سا طریقہ ہے ہر سال نیو ائر نائٹ کا جشن بناتے ون میلنگ کرتے نوجوان لڑکے اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھتے تھے مگر نہ جانے وہ کون سا پاگلپن تھا جو انہیں ان حرکتوں سے باز نہیں رکھتا تھا کب یہ نیو ائر شروع ہوگا کب ان لڑکوں کو سکن ملے گا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے پلٹ کر اپنے اکمے مجود گھڑی کی طرف دیکھا دو منٹ باقی تھے بس دو منٹ اس کا دل زور سے دھڑکا اتنے زور سے وقت کے دیوتا سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرے کہ وہ رک جائیں نہ گزرے یہ دو منٹ دو سالوں بلکہ دو صدیوں پر محیط ہو جائیں وہ کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے ویکٹر نظروں سے ایک لمحے کو گزرتے دیکھ رہی تھی وہ پشت کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اپنی سینے کے ساتھ لگا لیا اور وہ دونوں بازوں کو ٹانگوں کے گل لپیٹ لیا نیا سال ہر ایک کے لئے شاید کچھ نہ کچھ نیا لے کر آئے گا مگر اس کے لئے سوائے تانوں کے اضافے کے کچھ نہیں لانے والا تھا سب اپنی انگلیوں کے پوروں پر ہر سال کی طرح اس بار بھی حساب کتاب لگائیں گے کتنے پر اس بیت گئے کتنے سال مزید اس طرح گزاریں گے یعنی درد کا ایک ایسا سوندر جسے اکیلے درد سہنا ہوگا تو مسکرانہ اس تحضائیہ حسی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی نئے سال کا پہلا دن اس کی زندگی کا برا ترین دن ہوتا تھا اس دن وہ سب سے چھپتی یا پھر اپنے کمرے میں قید ہو جاتی یا پھر یوں ہی بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی چلاتی پھرتی دفتن پڑاہوں کی آوازوں میں بلند ہوتے شور کے ساتھ آسمان رنگ برنگی آتش بازی کی وجہ سے سچ چکا تھا نیچے سڑک پر موجود شور مزید بڑھ گیا تھا پرانے سال نے الویدہ کہہ کر وقت کو نئے سال میں ویلکم کہہ دیا تھا ہر سو عید کی مانت خوشی تھی ہوای فیرنگ کے ساتھ سنسلہ بھی شروع ہو گیا تھا تو ارزانے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کو بند کیا اور ویلوٹ کے پردوں کو کھینچ کر برابر کر دیا اس کے فون پر دھڑھڑھڑ میسیج آنے لگے وہ جانتی تھی کوئی بھی اسے محبت سے وش نہیں کر رہا مارے باندھے یا فون لیچ میں موجود نمبر ہونے کی وجہ سے اس پر میسیج کی انائت کی جا رہی ہے وہ آگے بڑی اور بیٹ پر بڑا فون اٹھا کر اسے کھول کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی بہت ساری کالز وہ سال میں کئی بار اس نمبر پر کرتی بیل جاتی مگر اس کی کال کبھی رسیب نہیں ہوتی وہ کتنی ہی دیر تک اس نمبر پر فون کرتی رہی ہر بار کی ناکامی اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کا اضافہ ہی کرتی تھی بلا آخر تھکھا کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فون کو نیچے رکھا اور خود بیٹ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ سال بھی پچھلے چار سالوں کی طرح ہوگا ویران اور اجڑا ہوا کوئی بھی تاریخ میری زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس نہیں لا سکتی وہ خوشیاں جنہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دور کیا تھا وہ خوشیاں جو مجھے پلیٹ میں رکھ کر ملی تھی اور میں نے ہاتھ مار کر اس پلیٹ کو اوندھا کر دیا تھا اب جب میں خوشیوں کے تاقب میں ہوں تو خوشیاں جانے کہاں چھپ گئی ہیں ہر گناہ کی معافی ہوتی ہے تو کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی ایک بار بس ایک بار وہ رو رہی تھی تڑپ رہی تھی مگر اس بڑے سے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سے چک کروا سکتا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور وقت سے زیادہ کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی لوگ نئے سال کا جشن منا دے رہے اور وہ روتی رہی یہاں تک کہ جشن منانے والے بھی تھک کر اپنے گھروں کو لاٹ چکے تھے اور اس کمرے میں مجود وہ روتی رہی عرضہ بھی تھک کر سو چکی تھی جس وقت اس کی آنکھ کھلی دن کا ایک بچ رہا تھا عرضہ کتنی ہی دیر بے دلی سے چھت کی طرف دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ سیلنگ کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی اس نے اپنی دکھتی آنکھوں کو بند کر کے کھولا گہرا سانس بھرا اور دھیرے سے اٹھ بیٹھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور پھر چپل پاؤں میں پہنتے فریش ہونے کے لیے اٹھائچ بات کی طرف بڑھ گئی وہ اپنے کمرے میں واپس آئی اور ٹاول سے مو ساف کرتے ہوئے کتنی ہی دیر خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھتی رہی ہمیشہ کتنا تاثف اور افسردگی خود کو دیکھنے کے بعد بڑھتی جا رہی تھی اس نے ہاتھ میں موجود ٹاول کرسی کی بیک پر رکھا اور فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی رین پر ہاتھ رکھے وہ زینہ اترتی لاؤنج میں وارد ہوئی تو سامنے سوفے پر نیدہ پیگم نائٹ ٹریس میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ رکھے گھونڈ گھونڈ کافی اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کی سم دیکھ کر مسکرائی ایک وقت تھا جب وہ اس مسکرہٹ کے لیے دیوانی تھی کبھی جو اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھولی بسری مسکرہٹ آویزہ ہوتی عرضہ کے لیے مانو وہ عید کا دن ہوتا ہیپی نیوئیر وہ دلکشی سے کہتی گردن کو ذرا سا خم دے کر بولی تو عرضہ گہرا سانس لے کر اپنی سوچر سے پیچھا چھڑا کر ان کے قریب چلی آئی سیم یو وہ کہہ کر واکر میں بیٹھی ہنی کے گال پر چھٹکی کاٹ کر بے نیازی سے سامنے سوپے پر جا بیٹھی مینہ جو ہنی کو سری لیک کھلانے کی کوشش کر رہی تھی سر اٹھا کر عرضہ کے سم دیکھنے لگی گوڈ مارننگ بھابی اینڈ ہیپی نیوئیر اس نے لٹ مار والے لہجے میں کہا اور سامنے بڑا اخبار اٹھا کر اپنے سامنے پھیلا لیا مینہ نے کچھ بھی کہے بنا نخوص سے اپنے باب کرٹ کی شکل میں موجود اپنے بالوں کو ان کے پیچھے عرضہ اور ہنی کی سمت متوجہ ہوئی روبینہ عرضہ کے لیے بریک فاسٹ لے آؤ میتہ بیگم نے گردن کو ذرا سا پیچھے کی جانب گرا کر روبینہ کو آواز لگائی اور ہنی کو دیکھنے لگی جو اب عرضہ کے پاس جانے کے لیے اپنے دونوں بازوں کو اس کی جانب پھیلا رہی تھی عرضہ نے مسکرا کر ہنی کو دیکھا اور اٹھ کر اسے وقر سے نکال کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور کچھ بھی کہے بینا اپنا ہاتھ مینا کی سمت بڑھا دیا اور مینا نے فوراں ہی ہاتھ میں پکڑا کارٹون نما باول عرضہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ریلیکس ہو کر نیدہ بیگم سے کر رات ہونے والی نیو ائر پارٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی او مائی گاڈ تم نے میسیس خواجہ کو دیکھا تھا کم از کم انسان اپنی عمر کا ہی خیال کر لیتا ہے یا پھر شکل کا اتنے موٹے سانڈ جیسے جسم پر وہ نازک ساری اتنی عجیب اور میزکہ خویز لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں نیدہ بیگم نے ایک ہاتھ جھٹکا اور کھٹ کھلا کر ہس پڑی ہسنے میں ان کا ساتھ مینا نے بھی دیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ مام ہاں اگر وہ ہی ساری آپ زیبتن کرتی تو دیکھنے والے بس آپ کو دیکھتے رہ جاتے ریلی مام آپ ذرا بھی نہیں لگتے ہیں کہ ایک جوان شادی شدہ بیٹی کی ماں ہے آپ کی سکن ٹرون آپ کی فکر آپ کا سٹرائل آپ کا فگر مینا ان کی تعریف میں ردبل لسا تھی اور نیدہ بیگم کی گردن میں موجود سریا اور بھی اکڑتا جا رہا تھا کمان بیبی اب ایسی بھی بات نہیں انہوں نے ادائے بے نیازی سے کہہ کر پاس بیٹھی مینا کے گال کو چھوا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں مام انفیکٹ میں تو پریشان ہوں ہنی کے بعد دیکھیں نہ میرا فگر کتنا خراب ہو چکا ہے اور ابھی نمان کا مزید ارادہ ہے کہ ہمیں ایک اور بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا اتنی مشکل سے تو اپنے فگر کو اتنا سا مینڈین کیا ہے اور پھر سے بیبی کے لیے سوچنے کا مطلب مٹاپا مینہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور میسیز نیدہ ہلکا سا کہکہ لگا کر ہس پڑی اسی داران روبینہ نے ارزہ کے سامنے ناشتے کی ٹریل آ کر رکھ دی مجھے ایک کپ کو بھی چاہیے باقی چیزیں اٹھا کر لے جاؤ ارزہ نے ٹریل میں موجود دو آزمات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے کہنے پر میسیز نیدہ اور مینہ دونوں نے ہی ارزہ کی سمت متوجہ ہوئی اچھی سکن کے لیے بریک فاس ضروری ہوتا ہے میسیز نیدہ نے ارزہ سے کہا مجھے آپ کی ٹپس کی ضرورت نہیں جنہیں ضرورت ہیں آپ انہیں مستفید کریں وہ رکھائی سے کہتے ہوئے کافی کا مگ موں کو لگا گئی اور مام ایکچلی ارزہ ٹینس ہے اس لیے آپ اس کی بتمیزیوں کو نظر انداز کریں مینہ بولی ارزہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا اور ہنی کی سمت متوجہ ہوئی جب اس کے فون کو آن کرنے کا اشارہ کر کے شور مچا رہی تھی وہاچ کی کوئی کال آئی میسیز نیدہ نے اس افسار کیا تو ارزہ نے ہاتھ میں پپڑا مگ ٹیبل پر رکھا ہنی کو گوز سے اتار کر سوفے پر بٹھایا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی یہ سنسلہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا ارزہ اس کیسے کو ختم کرو ابکہ ان کے لہجے میں درشتگی اتر آئی تھی یہ سنسلہ آپ ختم تو کر چکی ہے وہ پلٹ کر شولہ بار لہجے میں بولی اوہ کم آن بی بی سنیں سنائی باتوں پر یقین کرنا میرے نزدیک آدھی نہیں بلکہ پوری جاہلیت ہے اور پلیز تم جاہل ہونے کا ثبوت مت دو رات کو میسیز راجہ کے ہاں میوئر کی خوشی پارٹی ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے کہا اور سلور کلر کی ٹری میں رکھا جس کے کنارے میں مختلف نقش و نگار منکش سے ارزا نے کچھ بھی کہے بینا ایک اچھرتی سے نظر ان پر ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتی لاؤن سے نکل کر پورچ کی سمت بڑھ گئی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی وہ کتنی ہی دیر گاڑی کو بلا مقصد ہی سڑکوں پر گھوماتی رہی اور پھر ایک قریبی مال میں آگئی ہستے مسکراتے چہرے اس کے چار سو تھے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف تھا تو کوئی اپنے بچوں کی ہمراہ جائلینڈ میں لمحوں کو کشید کر رہا تھا وہ رکتی مکمل زندگی سے بھرپور لمحوں کو اپنی آنکھ کی پتنی میں سماتی اور پھر اب سردہ سی مسکرات کے ساتھ آگے بڑھ جاتی وہ چلتے چلتے تھک چکی تھی اتنا کہ شاپس کی باہر مجود بینج پر آ بیٹھی وہ عرضہ احمد تھی مصروف انڈسٹریل زشان احمد کی بیٹی کبھی کبھی پیسہ دولت چاہو جلال بھی زندگی کے عام خوشیاں بھی ہمیں نہیں دے سکتا اس نے حسرت سے اپنے سامنے کھڑے کپل کی سمت دیکھا تھا لڑکے نے جھکا لڑکی کے کانوے سرگوشی کی تو لڑکی نے شرما کر اپنا چہرہ جھکا لیا کتنے ہی رنگ اس لڑکی کے چہرے پر کھیلے تھے عرضہ مبود سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی محبت کرنے والے ساتھ ہوں زندگی یوں ہی رنگین لگتی ہے اسی طرح خوشنما نظر آتی ہے ایک خوک سی اس کے اندر اٹھی ماضی کا پردہ ہٹا چند خوبصورت یادوں کی پوٹلی سے ایک خوبصورت یاد مجسم ہو کر اس کے سامنے آکھڑی ہوئی مجھے یہ مال بہت پسند ہے اس کے ساتھ چلتے وہاج نے اس کے کانوے کہا تو عرضہ کی آنکھوں میں حیرت اور پر شوکی نومدار ہوئی مجھے یہ مال پسند ہے بہت پسند نہیں اس نے وہاج کو چھڑا چلو شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا تمہیں یہ مال پسند ہی نہیں اس نے چڑے بینا عرضہ سے کہا تو ساتھ چلتی عرضہ چند قدم اٹھا کر تیجی سے اس کے سامنے آٹھہری تمہیں غصہ نہیں آتا میری تو حسرت ہی رہے گی تم کبھی مجھے ناراض ہو یا پھر غصہ کرو مومو بنا کر بولی تمہاری دیرے سے ہس دیا اب اس میں ہسنے والی کونسی بات ہے وہاج کو غصہ دلاتے دلاتے وہ خود کو غصہ ہو گئی تمہاری بیوکوفی پر ہس رہا ہوں ہم یہاں اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں اور تم چاہتی ہو میں تم سے ناراض پلس غصہ ہو جاؤں اس نے اپنے سامنے موم پھلائے کھڑی عرضہ کو چھوٹی سی ناک کو کھینچا شادی نہیں نکاح کی شاپنگ عرضہ نے فورا نہیں تصیح کی نکاح کی شاپنگ کے بجائے شادی کی شاپنگ بھی ہو ست کی تھی وگر تم مانو تب نہ وہاج نے کہتے ہوئے سرجھٹکا میں نے زندگی میں ہر رشتے کے ساتھ جینا چاہتی ہوں وہاج پہلی بار شاید تمہیں یقین نہ آئے پہلی بار ممی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے میں چاہتی ہوں میں مزید چند ماہ ان کے ساتھ رہ لوں شادی کے بعد تو مجھے کہاں رہنے کی جازت دو گے عرضہ نے کہتے ہوئے جھک کر سیکنڈ فلور سے فرس فلور کے سمجھ جھاکا ایک تو مجھے تمہاری ممی کی سمجھ نہیں آتی ماہیں تو چاہتی ہیں ان کی بیٹیاں شادی کے بعد سکون سے اپنے گھر میں رہیں اور وہ اپنے فر سے سبک دوش ہو جائیں اور یہاں وہاج نے کہہ کر بے دھیانی میں عرضہ کی چہرے کی طرف دیکھا جو خوفگی سے اسے دیکھ رہی تھی اب کیا ہوا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو وہاج کو اس کے غصے کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کتنی بار کہا ہے میری ممی کے بارے میں ایسے باتیں مت کیا کرو مگر تم عرضہ نے اپنی آنکھوں کو سکیڑا اوہ اچھا سوری آئندہ کوئی بات نہیں کرتا وہ فوراں ہی مازرخانہ انداز میں بولا تو عرضہ ذرا سی ریلیکس ہوئی اور شاپ کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے اگب میں دکان میں داخل ہو گیا ایکسکیوز می کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں کوئی اس کے قریب کھڑا معدب لہجے میں پوچھ رہا تھا عرضہ اپنے خیالوں سے بری طرح چونگی اور مو اٹھائے اپنے پاس کھڑے شخص کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی میری بیٹی یہاں بیٹھنا چاہتی ہیں ہم ادھر بیٹھ سکتے ہیں اس شخص نے گودھ میں اٹھائی بچی کی طرف اشارہ کیا شور عرضہ بہ مشکل مسکرائی اور کھزک کر مزید بینچ کے کنارے سمٹ کر بیٹھ گئی آر یو اوکے میم اس کے چہرے پر جانے ایسا کیا تھا کہ وہ شخص پوچھے بنا نہیں رہ سکا یس عرضہ نے باوقت تمام کہا اور اٹھ کر پس فلور پر جانے کے لیے لفٹ کی طرف چل دی سال کا پہلا دن خاموشی سے اس کے اندر ترو ہو کر اب ڈوب رہا تھا اختام کا یہ منظر اس کے دل میں ہی نہیں بلکہ نظروں کے سامنے بھی تھا شام کا سرمائی جادر اڑ چکی تھی اس نے گاڑی کا رو گھر کے راستے پر ڈالنے کے بجائے ساحل سوندر کی طرف موڑ دیا سرد برفیلی ہوا نے اسے کچھ دیر میں وہاں رکنے لی دیا تھا خون کو جمع دینے والی سردی نے اسے واپس گھر پلٹنے پر مجبور کر دیا حالانکہ وہ ابھی واپس نہیں آنا چاہتی تھی پورے گھر میں ایک گہرے سناٹے کا راج تھا گھر کے مکین پارٹی میں جا چکے تھے وہ سس قدموں سے چلتی کچن میں آئی جدید ترز کا اٹیلین سٹائل کا کچن اس کے سامنے تھا خان سامو یا پھر روبینہ میں سے کسی بھی کچن میں موجود نہیں تھا پہلے تو ارزا کا جی چاہا انٹر کام کے ذریعے روبینہ کو کچن میں آنے کا کہے مگر پھر وہ سر چھٹک کر خود ہی آگے بڑھائے اور فریج کھول کر جائزہ لینے لگی کچھ بھی کھانے کو دن نہیں کر رہا تھا مگر بھوک کا احساس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا ارزا نے بے دلی سے فریج بند کیا اور پلٹی ہی تھی کہ جب کچن کے دروازے سے روبینہ کا سراپا نمودار ہوا چھوٹی بی بی آپ کو کچھ چاہیے وہ فوراں ہی آگے بڑھائی کچھ کھانے کے لیے دے دو اور ساتھ میں کافی یا چائے وہ اس وقت بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی جی میں ابھی لاتی ہوں وہ سادت وندی سے سر ہلاتے شلس کے قریب آئی اور ارزا تھکے قدموں سے زینہ عبور کر کے اپنے کمرے میں آگئی کمرے میں آتے ہی اس نے ہیٹر آن کیا اپنے اوپر موجود گرم شال کو اتار کر دور پھینکا اور فریش ہونے کے لیے اٹیچ بات کی طرف بڑھ گئی موپر گرم پانی کے چھنٹے مارتے ہوئے ارزا نے سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اپنے چہرے کو دیکھا اس کے ذہن میں صبح کا منظر چلا آیا فریش ترو تازہ اور ہمیشہ کی طرح منی سمری اس کی ماں ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی اندرونی کشمکش روح پر موجود بوجھ نے اسے کمنا کر رکھ دیا تھا کیا انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ ایک خیال ناک کی طرح اسے ڈسا اور وہ تڑپ کر رہ گئی اس نے غصے سے سر جگایا اور موپر مسلسل پانی کے چھنٹے مارنے لگی اور جس وقت پانی کے ساتھ آنسو بہا کر اپنے کمرے میں آئی روبینہ سامنے ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اسے دیکھ کر ہمدردی کی لہر روبینہ کے دل میں اٹھی اور اسے پہلے چہرے پر پھیل کر کوئن کہتا ہے دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے دولت میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو آج عرضہ احمد اتنی تہی دامانہ ہوتی عرضہ اس کے چہرے پر موجود ہمدردی کے ساتھ رات دیکھ چکی تھی مگر اس وقت اس کے اندر غصہ کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی سو وہ خاموشی سے سوفے پر آ کر بیٹھی اور ٹری کو کھینچ کر اپنی طرف کھانا کھانے لگی چکن منچورین دو فرائٹ آئیس اور پھر اس کا فیورٹ کھانا تھا مگر اس وقت وہ بس بھوک مٹا رہی تھی روبینہ نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا پھر در کے مارے اپنے لفظوں کو موں میں ہی بند کر کے پلٹ گئی دروازے کے قریب پہنچ کر روبینہ نے پلٹ کر دیکھا وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی مگر پھر بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو ہاں وہ رو رہی تھی اور اس کا دل رو رہا تھا روحوں میں ایک کحرام برپا تھا بینزدہ دل روبینہ بے اختیاری پلٹ کر اس کی طرف آئی چھوٹی بی بی آپ سے ایک بات کہوں اس نے ڈرتے ڈرتے عرضہ سے اجازت طلب کی عرضہ نے ہاتھ رکا اور سر اٹھا کر روبینہ کی طرف دیکھا وہ موں سے کچھ نہیں بولی تھی آپ بھی باقی سب کی طرح خوش رہا کریں جو ہو گیا سو ہو گیا زندگی رک جانے کا نام نہیں بلکہ آگے بڑھ جانے کا نام ہے آپ بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں یہ باتیں تو ہماری زندگیوں کا ناصور بن جاتی ہیں ہمارے ماں باپ ایک بار جس کے نام کر دیں وہی جنازہ اٹھنے کی نصیحت بھی پلے سے بان دیتے ہیں آپ کے ہاں تو ان باتوں کو مایوب نہیں سمجھا جاتا وہ کہہ کر رکی اور ڈرتے ہوئے ارزا کی طرف دیکھا جب چاولوں سے بھرا چمچ مو میں ڈار رہی تھی آرزو بی بی بھی تو آپ کی بہن ہے کتنی دھوم دھام سے بڑے صاحب اور بی بی صاحبہ نے ان کی شادی کی تھی کتنے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے مگر وہ تو چھ ماہ بعد ہی واپس آ بیٹھیں اور وہ کیا کہتے ہیں بھلا روبینا نے اپنے ذہن پر بوجھ ڈالا مگر چاہ کر بھی اسے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا تھا انڈرسٹیننگ ارزا نے اس کی مشکل حل کی جی جی وہ ہی انڈرسٹیننگ نہیں ہوئی تو خدا لے لی بڑے صاحب اور بڑی بیگم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا بلکہ ان کا ساتھ دیا تھا تو پھر آپ کیوں اس بے نام رشتے کے ساتھ خود کو جوڑے اپنی زندگی خراب کر رہی ہیں آپ کو یوں اکیلا اور تنہا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے روبینا دل سے کہہ رہی تھی ارزا نے گہری سانس بھری اور کھانے کی ٹری کو پری سرکا دیا میں آرزو نہیں ہوں روبینا کاش میں اس جیسی ہوتی وہ کہہ کر افسردگی سے مسکرائی اور روبینا کی طرف دیکھا جو نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تم نہیں سمجھو گی یہ ٹری لے جا اور مجھے ایک کپ کافی دو اس نے کہہ کر اپنے پاس پڑا مفائل اٹھا لیا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے روبینا نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اس کی ٹری اٹھائی اور خاموشی سے دروازہ پار کر گئی میں آرزو نہیں ہوں میں کبھی بھی ان جیسا نہیں بن سکتی کیونکہ ان کی ماں میری ماں جیسی نہیں ہے اس نے تلکی سے سوچا اور پھر سر چھٹک کر سب کو تھینکیو کا میسی سینڈ کرنے لگی جنہوں نے اسے نئے سال کی آمت کا میسی سینڈ کیا تھا وہ غصے سے تنفن کرتی دھرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی سامنے نیتا بیگم میرن کے سامنے بیٹھی ہاتھوں کو ماسٹرائز کر رہی تھی کھٹکی کی آواز پر انہوں نے اپنی لامی گردن کو ذرا سا مڑا اور کمرے کے بیچ کھڑی ارزا کی سمت دیکھا ایک نمہ کے لیے ان کا ڈریس اور حالت دیکھ کر ارزا شرمندہ ہو گئی اور دلی دل میں خود کو کوسنے لگے کہ وہ کیوں ان کے کمرے میں آئی مگر مقابل کے چہرے پر اتمنان تھا سکون تھا انہوں نے اپنی نائٹی کی ڈوری کھینچی اور اپنے ہوش روبہ حسن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی باہر نے سخت سلطی کے برعکس ان کا کمرہ ہدت سے بھرا ہوا تھا انورٹر ایزی کی گرم کولنگ نے سردی کو کہیں دور بھگا دیا تھا کمان ارزا تم کب بڑی ہوگی بھرکیزی کی پیٹرومیں ایسے آتے ہیں وہ سرزنش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں اور پنک نائٹی کے اوپر اونی وائٹ کلر کا دوسرا نائٹ کون زیبتن کر لیا باتروم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو ارزا نے چانکر ماں کے پنک چہرے کی طرف دیکھا تمہارے پاپا رات ہی آئے ہیں تم سب سوچ گئے تھے اینی ہاؤ کام کی بات کرو کیا کہنے آئی ہو اس کے لہجے میں اجنبیت اُدھ کر آئی تھی آپ نے میرا نمبر شارک کو دیا تھا شارک کے ذکر پر اسے بھی کوئی لحاظ کب تھا وہ بھی درستگی سے کہتی ان کے این سامنے آکھڑی ہوئی شارک کے ذکر پر نیتا بیگم کے تنے ہوئے اصاب قدرے ڈھیلے بڑے ہاں دیا ہے انہوں نے اپنے کیوٹیکس لگے نیلز کو دیکھتے ہوئے لاپروہی سے کہا کیوں دیا آپ نے اسے میرا نمبر آپ جانتی ہیں میں اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی اس کے پاوجود آپ نے ہاں اس کے پاوجود میں نے تمہارا نمبر اسے دے دیا تو کون سے قیامت آگئی ایڈونٹ نو اسے میں ایسا کیا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے تم میں کہ ہر بار ملنے پر وہ تمہارا ذکر ضرور کرتا اور تم سے دوستی کا خواہش مند ہے ارزا نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا مگر نیتا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کیا جو میں کہہ رہی ہوں بہتر ہے تم وہی کرو اور اب تم جاؤ تمہارے پابا بات لینے کے بعد نکلنے والے ہیں تمہیں اس ہولیے میں دیکھیں گے تو ہمیشہ کی طرح بھڑک جائیں گے بہتر ہے ان سے ملنے سے پہلے تم پالر ہو آؤ تاکہ کچھ تو فریش لگو نیتا بیگم نے کہہ کر ارزا کے گال پر ہاتھ رکھا جیسے اس نے اگلے ہی لمحے جھڑک دیا آپ پالر ہو تو آئیں ہیں یہی کافی ہے اور یہاں آپ میرے معاملات سے دور رہیں یہی بہتر رہے گا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی وہ دو ٹوک لہجے میں انہیں وان کرتی کمرے سے نکل آئی تھی نیتا بیگم نے اس کے چانے کے بعد ایک ساتھ گئی گالیوں سے اسے نوازا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھیں مگر اس بار وہ اتنی دلجمی سے اپنے ہاتھوں کو موسٹرائز نہیں کر پا رہی تھی جتنی محبت اور لگن سے وہ ارزا کے آنے سے پہلے کر رہی تھی تنگ آ کر انہوں نے پوکرنٹ آئیل کی بودل کو بند کیا اور پیشن سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے لگیں وہ جتنے غصے میں ان کے روم میں گئی تھی اتنے ہی درد اور کرب کے ساتھ واپس آئی تھی تمہارے پاپا اسے ہلیے اور حالت میں دیکھیں گے ہمیشہ کی طرح بھڑک جائیں گے بہتر ہے ان سے ملنے سے پہلے تم پالر ہوا اپنی سگی ماں کے لفظ تضاب کی مانت اس کے سماتوں پر گر رہے تھے آنسوں بے اختیاری اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی افسردہ نظروں سے کیا اس جیسا بدقسمت اس روئی زمین پر کوئی اور بھی ہے جسے اپنے سکی ماں باپ کے سامنے جانے سے پالر جانے کی ہدایت جا رہی تھی اس کو خوش مزاج باپ جس کی بزلہ سنجی کا ایک زمانہ مادرف تھا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی مسکرات کہیں کھو جاتی آنکھوں میں نفرت حلکورے لینے لگتی اور انداز میں بے ادنائی اود کر آتی وہ اسے خود بہت کم مخاطب ہوتے تھے کبھی انہوں نے اسے عارضو اور سنم کی طرح محبت سے بات نہیں کی تھی اب وہ ایسی تھی تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی اس کے بس میں ہوتا تو وہ خدا سے کہہ دیتی اسے فرصے سے بنا کر اس روئی زمین پر بھیجے اتنی خوبصورت جو اسے دیکھے دیکھتا رہ جائے اس کے ماں باپ کو اس کی خوبصورتی تباخر میں مطلع کر دے اس کے خوبصورت ہونے کا کریڈٹ اس کے حسین ترین ماں باپ کو جاتا مگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ سب کرتی نا وہ تو بس بے بس تھی بس شکفے کر سکتی تھی روز سکتی تھی اللہ کے سامنے شکایتوں کے دھیر لگا سکتی تھی مگر وہ کبھی بھی ویسے نہیں بن سکتی تھی جیسا اس نے کے ماں باپ چاہتے تھے وہ بچپن سے کسی موزے کے رونما ہونے کی دعا کرتی تھی ایسا موزہ جس میں وہ سرطہ پیر بدل جاتی وہ روز اس پری کے آنے کی دعا کرتی جس کی وجہ سے سینڈریلا کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا تھا جس کی بدولت بیچاری سینڈریلا کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا تھا جس کی بدولت سینڈریلا محل تک پہنچی جوتے کو چھوڑ آئی تھی تو تلاش میں ایک شہزادے کو شہزادی بن گئی تھی وہ ہر روز ہر رات اتنی شدت سے دعا مانگتی کہ وہ خوبصورت پری ہاتھ میں چمکتی چھڑی لیے اس کے پاس آئے اور اسے پوچھے ارزا تمیتی اداس کیوں ہو اور جواب میں ارزا اسے اپنی اداسی کا سبب بتاتی پری مسکراتی اور اپنی چھڑی گھمار ڈالتی چھڑی کے گھومنے کی دیر تھی ارزا کی ساملی رنگت دودھ کے جیسی سفید ہو جاتی جس میں گلاب کی پنگڑیوں کا گلابی رنگ ملا ہوتا اس کے موٹے نینڈکش دیکھے ہو جاتے اس کے بال جو پہ مشکل کندھوں تک آتے تھے لمبے سیدھے سلکی بالوں میں بدل جاتے اور اس کی کمر پر آپشار کی مانت بکھر جاتے اس کا سکھا وجود خوبصورتی میں ڈھل جاتا وہ زشان احمد اور نیدہ احمد کی فیورٹ بٹی ہوتی جو بھی اس کے پیدا ہونے پر غلط ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ایک دم ٹھیک مگر اس کی ساری دعائیں رائے گاں ٹھہری تھی نہ تو کوئی پری آئی اور نہ ہی کوئی موزہ رونما ہوا احباب کی حیرزدہ نظروں نے جو اسے دیکھ کر اور بھی پھیل جاتی تھی ان سب نے مل کر اسے اور بھی توڑ ڈالا تھا وہ خود بھی سمٹتی سمٹتی اتنا سمٹ گئی کہ اکیلی رہ گئی اس کی کبھی کوئی دوست نہیں بن پائی تھی اور وہ پاکستان کے ٹاپ سکول اور کالیج میں پڑھتی تھی مگر گھر والوں کی بے رخی کے سبب اس پر کسی بھی ماحول کا اثر نہیں ہوا تھا یہ بے رخی کوئی عام بے رخی نہیں تھی کیوں ہوں میں ایسی کیوں ارزا نے ہاتھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کو زمین بوس کر دیا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ہر چیز کو فنا کر ڈالے یہاں تک کہ خود کو بھی آپ کو مجھ پر درست نہیں مجھے ایسا بناتے ہوئے ایک بار بھی رحم نہیں آیا وہ گھٹنوں میں مو دیئے شکوے کر رہی تھی کیا تمہیں خود پر رحم نہیں آتا کیا سوچتی ہو ایسا دیکھو ارزا خود کو آئینے میں دیکھو کیا کمی ہے تمہیں خدا نے تمہیں ہاتھ پاؤں سلامت دیئے ہیں دیکھنے کے لئے آنکھیں اور بولنے کے لئے قوت گویائی کیا کمی ہے تمہیں تمہیں خدا نے نہیں بلکہ خدا کو تم سے ناراض ہونا چاہیے تھا ہر پل ہر لمحہ تم اس کی ناشکری کرتی ہو کبھی شکر کر کے دیکھو دیکھو شکر میں کیسی عجیب سی لذت ہے شکر ایک خطارسس ہے ایسے خطارسس جس میں رہت ہے سکون ہے کبھی محسوس تو کرو کبھی دل سے شکر ادا کرو دیکھو وہ ایک مہربان انسان اس کے قریب ہی ہے کہیں بولا تھا ارزا نے جلدی سے سر اٹھایا اور اپنے اردگر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں باتیں کرنا بہت آسان ہے تم یہی سمجھو گے وہاں تم بھی کبھی نہیں سمجھو گے اگر سمجھتے تو مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے تم کہتے تھے تم اسے ناراض نہیں ہو سکتے اور دیکھو تم پچھلے تین سال سے اسے ناراض ہو کوئی بھی میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا کوئی بھی نہیں یہاں تک کہ تم بھی نہیں وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اگلے کئی گھنٹے تک وہ یوں ہی زمین پر بیٹھی روتی رہی یہاں تک کہ وہ تھک کر وہیں ٹوٹے کانچ کے شیشوں کے پاس ہی سمٹ کر سو گئی تھی زشان احمد نے نیدہ کو پارٹی میں دیکھا تو وہیں انہیں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے تھے یہ پارٹی ان کے دوست دانش نے اپنی انگینجمنٹ کی خوشی میں دی تھی چونکہ یہ پارٹی گھر میں ایرنج کی گئی تھی تو اس پارٹی میں دانش کے دونوں بہنوں اور کزن نیدہ نے بھی شرکت کی تھی ابھی زشان احمد سمل بھی نہیں پائے تھے جب ان کے ایک اور دوست مشتاق نے دانش کے کندے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر نیدہ کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا یہ کان ہے جو بلیک میکسی میں اپنے دمکتے وجود کے ساتھ اپنے اردگیت کے محل کو بھی روشن کیے ہوئے تھی یہ دانش مشتاق کی انگلی کے تاقب میں دیکھا یہ میری کزن ہے ایک ہفتہ پہلے ہی آسٹری سے آئی ہے دانش نے لاپروہی سے کہا ایسی قیامت کزن ہے تمہاری جاویت نے بھی ایک آنکھ تبا کر دانش کو چھڑا جانے کیوں زشان احمد کو حسن آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے قیامت خود چل کر ان کے پاس آٹھہری ہائے آئی ایم نیدہ نیدہ نے ان کے سامنے اپنی دودھیا نرم نازک ہاتھ کو پھیلایا آئی ایم زشان زشان احمد پہلے تو سٹھ پٹائے مگر پھر اعتماد سے کہتے ہوئے نیدہ کے نازک ہاتھ کو تھام لیا یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور پھر دوسری ملاقات اگلے دن ہی ہوئی اس ملاقات میں ان دونوں کی سوا کوئی اور نہیں تھا ملاقاتوں کا سنسلہ بڑھا اور یہاں تک کہ ایک ماہ کے لیے پاکستان کی سیر کو آئی نیدہ جمال نے ہمیشہ کے لیے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا وہ بری طرح زشان احمد کی شاندار مردانہ وزہت پر دل ہار بیٹھی تھی اور یوں چند ماہ کے بعد ہی وہ دونوں رشتہ اس زواج میں بند گئے تھے زشان احمد کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے ان کی والدہ اپنی بھتیجی سے زشان احمد کی شادی کرنا چاہتی تھی مگر پھر بیٹی کی پسند اور زید کے آگے مان گئیں وہ دونوں ایک دوسری کو پا کر بہت خوش تھے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے نیدہ کو امید سے کیا تو نیدہ بیگم خوش ہونے کے بجائے رونے لگی مجھے ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا وہ سخت چنچلائی ہوئی تھی لیکن پھر زشان احمد کی مند سماجت کے بعد بادنواخہ سمان گئیں زشان احمد کے دو بڑے بھائیوں کے پاس بیل ترتیب تین تین بچے تھے جس میں ایک کیک کے پاس دو بیٹے اور ایک بیٹی اور دوسرے بھائی کے پاس دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا وہ بچے اپنے ماں باپ کی طرح سروخ و سفید اور تکھے نین نقش کے حامل تھے جو کوئی بھی ان بچوں کو دیکھتا انہیں گود میں لے کر پیار ضرور کرتا اپنی دونوں بڑی جٹھانیوں کے برعکس نیدہ خوبصورتی میں یکتا تھیں تو زشان احمد بھی اپنے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ حسین تھے یوں کہنے والے کہ کہتے کہ آنے والا بچہ خوبصورتی میں کمال کا ہوگا نیدہ اور زشان کو بھی یہی لگتا کہ ان کے آنے والا بچہ باقی تمام بچوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا تاہم انسان کچھ اور سوچتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو خدا کی رضا ہوتی ہے نیدہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا زشان احمد بیچینی سے ادھر ادھر ٹہلتے بار بار آپریشن تھیٹر کے وہاں لگی سرخ پتی کو دیکھتے امہ بی بی پاس بیٹھی تسبیحات میں مشغول تھی خوشی دیر میں نرس باہر نگلی اور زشان احمد کے قریب آئی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے اس نے کہتے ہوئے عجیب سی نظروں سے زشان احمد کی طرف دیکھا نیدہ کیسی ہے میری بیٹی کیسی ہے وہ خوشی سے بے کابو ہوتے لہجے میں بولے آپ کی میسیس ٹھیک ہیں اور آپ کی بیٹی بھی کچھ ہی دیر میں بی بی کو آپ کی ہینڈ آور کر دیا جائے گا نرس کہہ کر پلٹ گئی تو زشان احمد ماں کے پاس آ بیٹھے امہ بھی میرے گھر ننی بھری آئی ہے وہ خوشی سے بریریز لہجے میں بولے اور باقی رشتہ داروں کو فون کرنے لگے ہاسپیٹل پانچ منٹ کی ڈرائیو پر تھا زشان احمد کے دونوں بھائی اور بھابیاں خبر سنتے ہی ہاسپیٹل آ چکے تھے سب کو ہی ان کی بیٹی دیکھنے کا اشتیاق تھا اور جب نرس پنگ کمبل میں لپٹی ننی پری کو لائی تو زشان احمد بے قراری سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بچی کو لے لیا آپ کی میسیس کو روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے نرس کہہ کر پڑٹی زشان احمد نے خوشی سے بچے کی چہرے سے کمبل ہٹایا تو گھبرا گئے نرس یہ میری بیٹی نہیں ہے ساملی سلونی بڑی بڑی آنکھوں والی سوکھی مرچ کے جیسی بچی کو انہوں نے نرس کی سمت بڑھایا یہ آپ کی ہی بیٹی ہے نرس نے پلٹ کر ان سے کہا مگر ان کے چہرے پر بکھرے ناقابل یقین بھرے تاثرات دیکھ کر وہ چند قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی بچی صحت مند اور بھگل ٹھیک ہے کوئی بھی نقص نہیں اس میں نرس جانے کیا کہہ رہی تھی زشان احمد تو آنکھیں پھاڑے اپنی گود میں موجود اس بچی کو دیکھ رہے تھے امہ بھی گھبرا کر اٹھیں اور جلدی سے ان کے قریب چلی آئیں اوئی اللہ یہ کس پر چلی گئی امہ بھی نے باقاعدہ چیخ ماری اور یہی حال ان کی دونوں بھائیوں اور بھابیوں کا تھا بچی کو دیکھنے کے بعد امہ بھی واپس گھر جا چکی تھی زشان احمد نے غصے سے بچی کو نرس کے سپورت کیا اور خاموش انداز میں وہاں آئے بیٹھے جہاں کچھ دیر پہلے امہ بھی بیٹھیں تھی ہمیں تو زشان کے بچے دیکھنے کا شاک ہے امہ بھی جیسے ہی زشان کے بچے ہوں گے ویسے بچے کسی آر کے نہیں ہوں گے ان کی اکلاتی بہن کے لفظ ان کے کانوں سے ٹکرائے انہوں نے پریشانی سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑا انہیں سمن نہیں آرہا تھا یہ کیا ہوا ہے کیوں ایسی بچی انہیں ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا اور یہ یقین تو نیدہ کو بھی نہیں آیا جب روم میں شفٹ کرنے کے دو گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تھا تو ان کی نظر خاموش کھڑے زشان احمد پر پڑی زشان ہمارا بچہ کیسا ہے انہوں نے اشتیاق پرے لہجے میں پوچھا زشان احمد کی تو کوئیائی مانو گم ہو چکی تھی بچی بھوک سے رونے لگی تو نرس نے گودھ سے اٹھا کر نیدہ کی گودھ میں ڈال دیا مگر جیسے ہی اس کی نظر بچی پر پڑی چیخ مار کر انہوں نے بچی کو پرے پھینک دیا یہ کیا مزاق ہے میرا بچہ لے کر آو وہ نرس پر گرجی عجیب ماں ہیں آپ اپنے بچے کو پہچاننے سے انکاری ہیں میڈم یہ آپ کی ہی بیٹی ہے نرس کو جانے کیوں غصہ آیا اور پھر وہ دن اور آج کا دن نیدہ زشان کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا بچے ماں باپ کی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں لیکن یہاں عجیب سما تھا ارزا کی عام نے نیدہ اور زشان کے مضبوط رشتے کو کمزور کر ڈالا تھا اتنا کمزور کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مو نہیں دکھاتے ایسے میں ارزا کی کیا ویلیو تھی ڈبے کے دودھ اور آیا کے ساتھ اسے نیدہ نے کمرے سے ہی نہیں بلکہ خود سے بھی دور کر دیا اسے ارزا کے وجود سے سخت نفرت تھی اتنی نفرت کہ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی ان کے بس میں ہوتا تو وہ ارزا کے ہونے سے پہلے مار دیتی یا کم سے کم ہونے کے بعد تو ان کا حق تھا ارزا کو مار ڈالنے کا مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکی تھی مگر نفرت بیزاریت کا اظہار وہ چند ماہ کی بچی سے خوب کرتی زشان احمد نے تو ہسپیٹر میں دیکھنے کے بعد ارزا کو دوبارہ دیکھا نہیں تھا نیدہ کی کوشش ہوتی جب تک زشان گھر ہے وہ ارزا کو کمرے میں آیا کے ساتھ ہی بند کر دیں اور وہ ایسا کرتی بھی تھی جانے کیوں ارزا کے آنے سے وہ محبت کہاں چلی گئی تھی جو زشان احمد کو نیدہ سے تھی ان دونوں کے بیچ پھر کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا حالانکہ اس میں نہ تو قصور ارزا کا تھا اور نہ نیدہ کا اور نہ ہی زشان احمد کا شکل و صورت و خدا کی دین ہے جو چاہے جسے چاہے جب چاہے بنا دے دیتا ہے اس میں کسی بشر کی کیا عقاد اور حیثیت کے وہ اعتراض کرے مگر یہاں یہ بات کوئی بھی سمجھنے والا نہیں تھا زشان احمد کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیدہ بیگم کے ساتھ اکتہت آمیز ہوتا جا رہا تھا ایسے میں نیدہ نے ایک بار پھر ان سے بچے کی بات کی تو زشان احمد ہتے سے ہی اکڑ گئے ایسا کبھی سوچنا بھی من تم نے پہلے جو شاہکار مجھے پیدا کر کے دیا ہے وہ ہی کافی ہے انہوں نے کہتے ہوئے باقاعدہ نیدہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہاں میں تو وہ شاہکار پیدا کر کے سکون میں ہونا جانے وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جس وقت وہ میری کوکھ میں آئی لیکن ہو سکتا ہے اس بار ایسا نہ ہو اس بار ہمارا بچہ ہمارا نہیں صرف میرا بچہ زشان احمد نے ان کی بات کاٹی اور چبا چبا کر کہا نیدہ نے نہ سمجھی سے ان کی حسین چہرے کی طرف دیکھا میں شادی کر رہا ہوں پریہا سے انہوں نے اتمنان سے حیرت زیادہ کھڑی نیدہ کے سکون کے پرخشے اڑا دیئے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نیدہ ان کے سامنے آئی جو کہہ رہا ہوں تم سن چکی ہو اور پھر بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے تو شاک سے اپنی اس سڑی میرچ کو اٹھاؤ اور میرے گھر سے چلی جاؤ کیونکہ میں مزید ایسے بچے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے تنفر بھرے لہجے میں کہا اور سگار کو سلگایا نیدہ بیگم کو یوں لگا جیسے سگار نہیں زیشان نے انہیں سلگایا ہو تو اب وہ ایسی پیدا ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور نیدہ بیگم نے اپنی مٹھیوں کو بھیجا تمہارا ہی قصور ہے تمہاری ہی کوک اتنی کالی ہے کہ وہ ایسی پیدا ہوئی ورنہ تم خود بتاؤ کون ہے ہماری فیملی میں اس سڑی میرچ جیسا بولو وہ درستگی سے کہتے شولہ بار لہجے میں ان سے پوچھ رہے تھے نیدہ اپنے گلابی ہونٹوں کو کچلنے لگیں لوگ ہماری فیملی کی خوبصورتی کی مصانے دیتے ہیں ہماری خواتین خوبصورتی نزاکت میں یکتہ ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس کرب میں مطلع ہوں اور مزید ایسے کرب سہنے کا حاصلہ نہیں ہے مجھ میں مجھے بچے اچھے لگتے ہیں اور ہر مرد کی طرح میرے اندر بھی بیٹے کی خواہش ہے تمہیں اگر میرے فریہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تو تم سکون سے یہاں رہ سکتی ہو نہیں تو تم اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتی ہو وہ چٹان سے لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکے تھے اور نیدہ سوفے پہ گینے کے انداز میں بیٹھ گئیں اور بے اختیار ہی رونے لگیں میں کبھی بھی زیشان کو ایسے نہیں کرنے دوں گی کوئی بھی میرے اور زیشان کے بیچ نہیں آ سکتی انہوں نے سوچا اور شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا آئینہ بتا رہا تھا وہ کس قدر پھری جمال لگ رہی تھی ہر عدہ مقابل کو زیر کرنے والی تھی انہوں نے جندہ میں سوچا اور پھر مسکرا دی تم کبھی بھی میرے حسن کے جال سے نہیں نکل پاؤ گے زیشان احمد وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور پھر اپنے حسن کو دو آدھشا کرنے کے لیے سیلون کے لیے نکل کھڑی ہوئی اور جس وقت وہ بلیک نیٹ کی ساڑی جس کا بلاوز کمر سے کہیں اوپر تھا بڑے اور گہرے گلے کا وہ مختصر سا بلاوز ان کے جسم کو ڈھاپنے کی کوشش میں ناکام تھا مرمیرین جسم جیسے پتھر کی مورت کا تراشا ہوا سانچا بال تازہ تازہ ڈائی شدہ اور وہ مشکل کندھوں تک آتے تھے خوبصورت میک اپ میں وہ چلتی پھرتی قیامت تھی زشان احمد انہیں دیکھ کر جامت تھے تفاخر سے ندہ کی گردن میں مزید اکرتی جا رہی تھی ہم یہ مرد حسن دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں وہ دل یہ دل میں کہہ کر مسکرائیں وہ میں میسیس ساتھ کے گھر پارٹی میں جا رہی ہوں سلور کلر کے نگوں سے مزیع پرس کو ادائے بینیازی سے اٹھاتے ہوئے انہوں نے آنکھیں پٹ پٹا کر زشان احمد کی طرف دیکھا جو بے خود سے ان کی طرف بڑھے اور اگر میں نہ جانے دوں تو وہ سرگوشیانہ انداز میں کہہ کر ان کی سمت جھکے اوہ کوم آن زشان نیدہ نے ان کے گھنٹے پر ہاتھ رکھ کر اور پیچھے کی جانب دھکیلا ہاں وہ دن میں تم مجھے کیا کہہ رہے تھے فریحہ سے شادی کرنی ہے تو کر لو انہیں نلہ پروہی سے اپنے بالوں کو پیچھے کی سمت گرائیا زشان احمد تھٹکے اور پھر ہلکا سا کہتا لگا کر ہس پڑے نیدہ نے آنکھیں سو ٹڑ کر ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھینکیو وہ بمشکل اپنی ہسی روک کر بولے اور پھر نیدہ کی ہر کوشش کو ناکام بنا گئے وہ صبح بہت عرصے کے بعد اتنی روشن اور چمکیڑی لگ رہی تھی زشان احمد اولین دنوں کی طرح نیدہ پر واریس جا رہے تھے اور نیدہ انہیں مزید اداوں سے پاگل بنا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو چھڑتے ہستے مسکراتے کمرے سے واہر نکلے اور ناشتے کے لئے ٹیبل پر آ بیٹھے گوڈ مارننگ نیدہ نے مسکرا کر ٹیبل کے گرد بیٹھے نفوس سے کہا گوڈ مارننگ سب نے کورس میں جواب دیا نیدہ تم تو کل میسیس ساتھ کے ہاں پارٹی میں جانے کے لئے تیار ہو کر آئی تھی مگر تم پارٹی میں نہیں تھی ان کی جشانی سیما نے فریش جوس کا جگ نیدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا نیدہ نے مسکرا کر میں نے خیز انداز سے جشان احمد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی بس ایسے ہی میرا موٹ بدل گیا تھا وہ کہہ کر سیما کی طرف دیکھ کر بولی لو میسیس ساتھ بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی اور میں انہیں ہر بار کہہ رہی تھی نیدہ تو تیار تھی بس آتی ہوگی اور پھر اوپر سے تمہارا فون بھی آف تھا کم از کم مجھے تو انفارم کر دیتی تو اس پر جیم لگاتے ہوئے سیما نے خفقی سے کہا ساری بھاوی میدہ نے معذر خانہ انداز میں کہا اور جشان احمد کے ناشتے کے لازمات رکھنے لگیں جشان احمد میں نے تم سے فریحہ کے بارے میں بات کی تھی تم نے اپنی بیگم سے بات کر لی اما بی کو میدہ کے اطفات بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے اس لئے جشان سے اپنی بھتیجی کے بارے میں اس افسار کرنے لگیں نیدہ کا دل ڈوبا مگر چہرے پر بظاہر مسکراہت تھی اس سے پہلے کہ جشان احمد کچھ بولتے کمرے سے ارزا پاپا پاپا کہتی ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی جشان احمد کا چہرے کا زاویہ ارزا کو دیکھتے ہی بگڑ گئے اور نیدہ کا جی چاہا وہ ارزا کو ابھی اور اسی وقت مار ڈالے منحوس کہیں کہ جب سے پیدا ہوئی ہے میری خوشیوں کو کھا گئی شٹ آکھ جشان احمد نے دو سال کی ارزا کو بری طرح جھڑکا جو ان کی طرف بازو پھیلا رہی تھی وہ اتنی زور سے دھاڑے تھے کہ ارزا ڈر کر سہم گئی اور پھر مو کھول کر رونے لگی ارزا کی گورنس ہاں پہ کام تھی کمرے سے باہر نکلی اور روتی ہوئی ارزا کو چھپ کروانے لگی مگر وہ چھپ کرنے کے بجائے اور شدت سے رونے لگی اما پی میں شادی کے لئے تیار ہوں آپ مامو سے بات کر لیں زشان احمد نے پلٹ کر اما بی سے کہا تو نیدہ بیگم تو مانو سانس لینا ہی بھول گئیں ساری باتیں ہو چکی تھیں سارے معاملات کی تیہ ہیں بس ہم شام کو جا کر نکاح کر کے فریہا کو گھر لے آتے ہیں اما بی تو ساری تیاریاں پہلے ہی کر چکی تھیں انہیں تو بس زشان احمد کی ہاں کا انتظار تھا ویسے تم نے بہت سے تو پوچھ لیا ہے نا اما بی نے میں نے کہا اس دہجے میں نیدہ کے سمت دیکھا جو پتھر بنی بیٹھیں تھی ہاں نیدہ نے مجھے دوسری شادی کی جازت دے دی ہے زشان احمد نے اس واتمہ سر ہلاتے ہوئے اما بی کی طرف دیکھا اور اما بی نے نیدہ کی طرف مجھ سے میرے بیٹے کو چھننے کی کوشش کی تھی نا تم نے اور دیکھو وقت آ گیا ہے میں تم سے اپنی بیٹے کو واپس لے رہی ہوں کاش اس سڑھی میرچ جیسی تم ایک اور بیٹی پیدا کر دیتی تو زشان احمد دھکے دے کر تمہیں باہر نکبات دی ایک اور حضرت اما بی کے دن میں پیدا ہوئی مگر فیل بگ یہی کافی تھا ان کا بیٹا ان کی بات مان گیا ہے پاتحانہ مسکراہت اما بی کے چہرے پر ابری تو سب شام کی تیاریوں کے لیے اما بی کے کمرے میں جمع ہو گئے زشان احمد بھی اندر کمرے میں جا چکے تھے دائننگ ٹیبل پر فقط پتھر بنی نیدہ بیٹھی رہی تھی یا پھر لاؤنجو میں روتی ارزا غصے کی ایک شدید لہر نے انہیں پاگل سا کر دیا نیدہ اٹھیں اور روتی ہوئی ارزا کے قریب آئی جو انہیں دیکھ کر ممی ممی کی رٹ لگائے رو رہی تھی بچی کی گورنس کی نہیں ماں باپ کی توجہ کی ضرورت تھی ان کی محبت کی طلب تھی نیدہ نے ہاتھ آگے بڑھایا ارزا کے اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اور جو نیدہ نے کیا پاس کھڑی گورنس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اس نے ننی ارزا کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے بالوں سے پکڑے کمرے میں لے گئی مین صاحب مین صاحب ارزا کی بلند چیخوں نے گورنس کو ہوش دلایا اور ان کے اکم میں لگ کی دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ نیدہ پوری قوت سے چلائی اور دو سال کی ارزا کو مارنے لگیں کیوں پیدا ہوئی تم کیوں مر نہیں گئی وہ وحشیانہ طریقے سے ارزا کو مارے جا رہی تھی گورنس نے آگے بڑھ کر انہیں روپنے کی کوشش کی مگر وہ تب تک ارزا کو مارتی رہی جب تک خود بے حال نہ ہو گئی ننی ارزا کا وجود نیلو نیل ہو چکا تھا نیدہ کے باہر جاتے ہی گورنس نے عدم ہوئی ارزا کو زمین سے اٹھایا اور سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کتنے ہی دن ارزا سخت تکلیف میں رہی مگر اسے دیکھنے نہ تو پھر نیدہ آئی نہ زیشان احمد اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد کسی کے پاس بھی اس کے لئے چند دمیں نہیں تھے دینے کے لئے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا زیشان احمد فریقہ کو بیا کر لے آئے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب نیدہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی عورت کتنی بھی پڑی رکھی اور خود مختیار کیوں نہ ہو اسے مرد کے لئے سب کچھ قبول کر لیتی ہے جسے وہ محبت کرتی ہے کو چھوڑ کر واپس آشریہ چلی جائیں گی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ زیشان احمد کی دیوانی تھی اور ان کی داسی تھی زندگی کا یہ روک انہیں بری طرح توڑ گیا تھا مگر ان کی محبت یوں ہی سلامت رہی اور جب فریقہ امید سے ہوئی تو نیدہ نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ ان کا پچھا بھی عرضہ جیسا ہو تاکہ زیشان احمد کو یقین آ جائے ان کی کوک کالی نہیں ہے رات رات بھر کی مانگی دعائیں رائے گا گئیں فریقہ نے آرزو کو جنم دیا تو جیسے سفید روئی کا ٹکڑا نرم و نازک آرزو کو دیکھ کر زیشان احمد کھل کر گلاب ہوئے تو وہیں نیدہ جل کر کباب ہو گئیں عرضہ سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی اور پھر ایک سال کے بعد ہی نمان کی آمد نے فریقہ کو موتور سا کر دیا تھا زیشان احمد تو فریقہ کے گن گاتے نہ تھکتے وہ نیدہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہاں کہیں نہیں ہوتے ان کے پاس آرزو اور نمان کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا کیسا خوبصورت بچہ ہے گول مٹول گھپلوسا وہ خوشی سے کہتے تو نیدہ جل کر خاکستر ہو جاتی ہر وقت ہی دیکھتی ہوں ہر وقت میری نظروں کے سامنے مجھے جلانے کے علاوہ اور کیا کام ہے وہ دلی دل میں سوچتی اور بظاہر مسکرہ دیتی زشان نیدہ نے پاس موجود زشان احمد کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پکارا ہم وہ موبیل پر آرزو کی تصویح دیکھنے میں مصروف تھے دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ نانی کے گھر گئے ہوئے تھے زشان میں چاہتی ہوں کہ میں نیدہ نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو چٹکایا ہاں بولو کیا چاہتی ہو پیسے چاہیے موبیل سے سر اٹھا کر انہوں نے نیدہ کی طرف دیکھا نہیں نیدہ کی خوبصورت فرنی کی جیسی آنکھوں میں آنسوں نمودار ہوئے تھے تو پھر وہ کہہ کر سر جھکا گئے اور سکرین کی ٹچ کو انگلی اگلی تصویر نکالی میں چاہتی ہوں ہمارا بھی بچہ ہو انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا ہمارا بچہ ہے تو سڑی مرچ زشان احمد نے اس ایزائیہ لہجے میں کہا نہیں میں چاہتی ہوں ہمارا ایک اور بیبی ابھی نیدہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ زشان احمد کی جگہ غصر نے لے لی تھی مجھے اور بچے کی خواہش نہیں تم تو مجھے معافی رکھو انہوں نے اپنے کندے پر نیدہ کا رکھا ہاتھ بری طرح جھٹکا لیکن مجھے ہے میں چاہتی ہوں کہ ایسا سوچنا بھی ہوت نیدہ اور مجھے بچے نہیں چاہیے بات ختم انہوں نے دو ٹک لہجے میں کہا اور فون پر آنے والی کال قسمت متوجہ ہو گئے میری جان میرا بچہ کیسا ہے پاپا ریلی میس یو مائی لاغ وہ محبت روٹاتے لہجے میں آرزو سے بات کر رہے تھے نیدہ کو لگا کسی نے بیٹ پر دہکتے انگارے رکھ دیئے ہوں ممی کو فون دو پاپا کی جان زشان احمد نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے کوٹ کو ٹھیک کیا فریحہ میں بچوں کو بہت مس کر رہا ہوں تم بچوں کو لے کر صبح ہی آ جاؤ وہ دہکم آمیس لہجے میں بولے اور دوسری طرف مجد فریحہ کی بات سننے لگے آفکورس یار بچوں کو مس کر رہا ہوں تو بچوں کی ممی کو اس سے زیادہ مس کر رہا ہوں وہ کہہ کر کہہ کا لگا کر ہز پڑے دہکتے انگاروں سے دھوہ اٹھنے لگا جلدی سے آ جاؤ یار پھر ایم بیسی کا ورک ہے اور بھی کام مکمل کروانا ہے ای لیو یو ٹو میری جان انہوں نے کہہ کر ہون رکھا اور شیشے میں نظر آتے نیدہ کے عقص کو دیکھا وہ وقتی طور پر مکمل طور پر یہ بھول گئے تھے کہ وہ نیدہ کی کمرے میں اس کے پاس بیٹھے ہیں وہ پلٹے اور دھوہ دھوہ ہوتے نیدہ کے چہرے کو دیکھنے لگے ای لیو یو ای لان انہوں نے نیدہ کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا نیدہ جو ان کا ہاتھ چھٹکنا چاہتی تھی ان کے قریب آنے پر سب بھول گئی اور یہ عارت بینہ عجیب مخلوق ہے جس سے محبت کر بیٹھے اس کی ہر کلتی ہر خطہ کوئی یوں ہس کر برداشت کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو فریحہ ایک بار پھر امیت سے تھی یہ خبر سنتے ہی نیدہ بیگم غصے سے پاگل ہو گئی تھی یہ سنتے ہی وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی اور بینہ دستک دیئے دھرام سے دروازہ کھول کر فریحہ کے کمرے میں چلی آئیں سامنے بیٹ پر فریحہ غرور سے گردن اکڑائے کسی شہزادی کی مانت گاؤ تکیر سے ٹیک لگائے بیٹھیں تھیں اور زشان احمد ہاتھ میں پانی کا گلاس اور گلیوں کا پتہ لیے کھڑے تھے نیدہ کو دیکھ کر ایک ہمے کیلئے وہ گڑ بڑھا سے گئے اور پانی کا گلاس فریحہ کے ہاتھوں میں تھما کر سیدھے ہو کر نیدہ کی طرف دیکھنے لگے کسی کے بھی روم میں آنے سے پہلے دروازہ ناک کیا جاتا ہے فریحہ نے ناگواری سے کہا یہ کسی کا نہیں میرے شاہر کا کمرہ ہے نیدہ ترخ کر کہتے چند قدم آگے بڑھا آئیں فریحہ نے کچھ کہنے کے لیے مک کھولا لیکن پھر سر چھٹک کر اپنی ٹیبلٹ موہ میں رکھ کر پانی کا گلاس موہ سے لگا لیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں وہ اس حقاق سے کہتی زشان کا بازو تھامتے اسے کہہ رہی تھی نیدہ میں زشان احمد نے کچھ کہنا چاہا مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے وہ زدی اور اکھڑ لہجے میں بولی تو زشان احمد کو گہرا سانس لے کر رہ گئے انہوں نے پلٹ کر اپنی جانب دیکھتی فریحہ کی طرف دیکھا جو دیکھ کر اسی کی طرف رہی تھی مگر موہ سے کچھ نہیں بولی زشان احمد دل ہی دل میں ان کے نا بولنے پر شکر ادا کرتے دروازے کی سمت بڑھ گئے اور ان کے اکم میں نیدہ بھی تیزی سے بڑھ گئیں آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید بچے پیدا نہیں کریں گے پھر یہ کیا ہے وہ کمرے میں آتے ہی انچی آواز میں بولی تو زشان احمد نے پلٹ کر خشمگی نظروں سے انہیں گھورا ہاں نہیں چاہیے تھے لیکن جب خدا دے رہا ہے تو کیا کروں انہوں نے اُٹا اس سے سوال کیا تو خدا یہ بچہ آپ کو میرے ذریعے بھی دے سکتا تھا میں پچھلے چھ ماہ سے آپ کی منتیں کر رہی ہوں مگر تب تو آپ کی ایک ہی رٹ تھی نہیں چاہیے نہیں چاہیے وہ ہزیانی انداز میں بولی ہاں نہیں چاہیے تم سے نہیں چاہیے زشان احمد بھی انچی آواز میں بولے نیدہ کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں بے بسی اور لاچاری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تو وہ شکستان نظروں سے زشان احمد کی طرف دیکھنے لگیں تو زشان احمد کو جانے کیوں اپنا غصہ کہیں دور فضا میں تحلیل ہوتا دکھائی دیا دیکھو نیدہ عام طبقے کی عورت کی طرح بیہیو مت کرو یہ بچے بھی تمہارے ہی بچے ہیں پلیس خود کو اور مجھے عذیت میں مبتلا مت کرو مت بھولو اس سڑی میرچ کی وجہ سے ہمیں کیا کیا سہنا پڑا میں نہیں چاہتا ایک پر پھر ہم اسی عذیت سے گزریں ہو سکتا ہے اس بار ہمارا بچہ اس کالی میرچ جیسا نہ ہو وہ ویسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں نیدہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور ملتی جیانا انداز میں کہا اور اگر ویسا ہی ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے درشتگی سے کہتے ہوئے زشان احمد نے ان کا ہاتھ جھٹکا تو نیدہ بیگم اپنے ہونٹوں کو کچھلنے لگیں آنسوں ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے گر کر دامن میں کھونے لگے زشان احمد آگے بڑھے اور روتی ہوئی نیدہ کو خود سے لگایا آرزو اور نمان تمہارے بچے ہیں بلکل ویسے ہی بچے جیسے ہم چاہتے تھے کچھ بھی صحیح فریحہ نے ان معاملوں میں کبھی فرق نہیں کیا تم بھی اپنا دل بڑھا کرو اور حقیقت کے لکھے کو خوشی خوشی مان لو معاشرے میں ہمارا اسٹریٹس وقار ہے اور میں ایسے بچے پیدا کر کے اپنا وقار خراب نہیں کرنا چاہتا اور میں یہ بھی سوچو ایک بھی بچہ مزید اس منحوس لڑکی جیسا ہو گیا ہم لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے لوگوں کی ہسی کا کیسے سامنا کریں گے وہ انہیں خود سے لگائے دو ٹوک لیجے میں کہہ رہے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب نیدہ کو اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی سے نفرت شدید تر ہو گئی تھی یہی وہ لمحہ تھا جب نیدہ بیگم نے سوچ لیا تھا وہ عرزہ کو کبھی بھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہونے دیں گی اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا جس سبجکٹ میں عرزہ بہت زیادہ محنت کرتی ٹیچر سے کہہ کر اس کے گریرز کم کروا دیتی اور جب حیرت سے ٹیچر سے ان کی سمت دیکھنے لگتی تو ادائی بینیازی سے اپنے سٹیپ میں کٹے بالوں کو اکب میں گراتی مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی کیونکہ میں چاہتی ہوں عرزہ اینول بھی مزید محنت کرے وہ بہت لا پرواہ لڑکی ہے سو مجھے جو بہتر لگتا ہے میں وہی اس کے لئے کرتی ہوں آپ کو کوئی اعتراض ہے وہ بات کے اختتام پر معصوم شکل بنا کر ٹیچر کی طرف استحفامیہ نظروں سے دیکھتی تو وہ بیچاری ہڑ بڑھا کر سر کو اس بات میں ہلا دیتی ہر وہ کپڑا جو عرزہ کو پسند ہوتا یا تو اس کی وارڈ روپ سے غائب ہو جاتا یا پھر جل جاتا ہر وہ کھانا جو اس کا فیورٹ ہوتا یا تو اس میں نمک تیز ہو جاتا یا پھر مرچ کہ عرزہ کھا ہی نہیں سکتی تھی اور وہ دل مصوص کا رہ جاتی اور یہ سب نیدہ بگم کے اشارے پر ہوتا جو وہ اپنی ملازموں کو ہاتھ کرواتی تھی یہ پھر یہ تب کی بات ہے جب عرزہ ایٹ سرنڈے میں پر موٹ ہوئی تھی اممہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بزیں اس پورے گھر میں ایک عرزہ تھی جو دادی کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی دادی بھی وہ جنہوں نے کبھی اس کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھا تھا کبھی مسکرا کر بات نہیں کی تھی اور پھر یہ افسردگی اور رونا تب مزید بڑھا جب دونوں تایا اپنے نئے گھر شفٹ ہو گئے بھرا پورا گھر خالی ہو گیا اور مزید خالی تب ہوا جب زیشان احمد اور فریہ کے ساتھ وید فیملی آسٹریلیا شفٹ ہو گئے نیدہ نے حالہ سے سمجھوتا کر لیا تھا وہ خود آسٹریلیا کی نیشنلٹی ہولڈر تھی مگر انہوں نے کبھی دوبارہ شفٹ ہونے کا نہیں سوچا انہیں لگتا تھا کہ جو کچھ پاکستان میں تھا وہ انہیں اب کبھی لندن میں نہیں مل سکتا یہاں وہ ایک کلب کی ممبر بن چکی تھی ساتھ میں ایک انجیو جوائن کر رکھی تھی اور پھر ان کی دوستیاں وسیع ہلکہ احباب وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی پھر زیشان احمد بھی دس ماہ پاکستان ان کے پاس رہتے اور دو ماہ فریہ کے پاس سب اپنی زنیوں میں کسی نہ کسی طرح سیٹ ہو گئے تھے اور مطمئن بھی تھے بس ایک عرضہ تھی جسے کبھی سمن نہیں آیا وہ کون سے خانے میں خود کو فٹ کرے وہ جتنا سب کی طرف لپکتی سب اتنا ہی اسے دور بھاگتے وہ محبت سے سب کے قریب جاتی اتنی ہی بیزاری سے اسے اگنور کر دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی کتنے دن گزرتے جاتے اس سے مخاطب نہ ہوتی حالانکہ اس کا بھی دل کرتا وہ اپنی کلاس میں مجود لڑکیوں کی طرح اپنی ماں سے لڑ کرے فرمائش کرے ان سے اپنے دل کی باتیں کرے مگر ایسا کبھی بھی ان دونوں کے بیچ نہیں ہو سکا وہ بس دشان احمد اور نیدہ کو اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں اور اس سے زیادہ اس کا کوئی تعریف نہیں تھا اس نے اپنے ماں باپ کے قریب جانے کی اور ان سے تعلقات بنانے کی ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ میٹرک کی امتحان میں اس کی زلہ بھر میں پہلی پوزیشن بھی اس کے ماں باپ کو خوش نہیں کر پائی تھی اور پھر یہی وہ موقع تھا جب ارزانے سب کچھ جیسے ہے ویسا ہی رہے گا سوچ کر ہر کوشش کرنی چھوڑ دی تھی وہ جان گئی تھی کہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے بیچ جو خوبصورتی کا خلاہ ہے وہ کبھی پور نہیں ہو سکتا وہ کبھی ان کے جیسی خوبصورت نہیں بن سکتی یعنی وہ کبھی ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکتی آرزو اور سنم کی طرح نیتا بھی عجیب تھی سگی بیٹی کی طرف مسکرا کر نہ دیکھنے والی ماں آرزو اور سنم پر جان چھڑکتی تھی کہیں بھی جاتی ان دونوں کے لیے گفٹ ضرور لاتی اور جب بھی زشان منچسٹر جاتے اور دھیروں چیزیں ان کے لیے بھیجتی ارزا یہ سب دیکھتی مگر اس چیز کی آدھی نہیں ہو پائی تھی وہ اپنے کمرے میں آ کر تکیے میں مو ڈال دی اور خوب روتی اتنا روتی کہ آنکھیں سوچ جاتی اتنے شکویں کرتی کہ زبان تھکنے لگ دی مگر نہ تو اس کے شکویں ختم ہوتے اور نہ آنکھوں سے گردے آنسوں رکھتے یہ سنسلہ اس کے گریجویشن تک چلا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی بہت اچانک سے چلا آیا اتنی اچانک سے کہ اس کی خبر تک نہ ہوئی اور وہ وہاج حسن تھا اس دن وہ لائبریری گئی تو وہاں وہ گھر میں بری طرح بور ہو رہی تھی نیدہ بیگم اور زیشان احمد کے ساتھ آفیس جانے لگی تھی اور ارزا گھر میں اکیلی تھی وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر پھر دی رہی اور پھر کمرے میں آ کر فون اٹھا کر آرزو کا نمبر ڈائل کر لیا پانچویں بیل پر اس کا فون رسیف کر لیا گیا کیا ہے سلام دعا کے بغیر انتہائی بدتمیزی سے پوچھا گیا ارزا گڑ بڑا گئی اس کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ ارزا کو سمن نہیں آیا وہ کیا بات کرے ارزا میں تمہاری طرح فری نہیں ہوں ایمی موٹھا کر مجھے کالمت کر لیا کرو نقبت بھرے لہجے میں ارزا کی بات سنے بنا ہی آرزو نے فون بند کر دیا حسن چندے آفتاب چندے مہتاب جیسا ہو اور پھر اوپر سے گھر والوں کی بے تہاشا محبت تو انسان اسی طرح مغرور ہوتا ہے جیسے آرزو ہو گئی تھی ارزا بھی آئینے کے سامنے آکھڑی ہوئی کالی رنگت میں بس کچھ ہی فرق پڑا تھا یعنی اب اس کا رنگ گندمی مائل ہو چکا تھا آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن میں اعتماد کی جگہ سراسنگی تھی اور ناک یوں تو کھڑا تھا مگر نوک سے پھیلا ہوا تھا ہونٹ قدری موٹے موٹے تھے اور بال اس نے اپنے براؤن کرلی بالوں میں ہاتھ پھیرا خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے رونا آیا پتہ نہیں اللہ نے اسے کیوں ایسا پیدا کیا اتنے حسین لوگوں کے بیچ یہ نین نقشہ اور رنگت ٹھیک ہی تو سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ دل گرفتگی سے سوچتی آئینے کے سامنے سے ہٹی پرس اٹھایا اس کاف کلے میں ڈالا اور باہر نکل آئی وہ بینہ گاڑی کے گھر سے نکلی اور ایسا ایسا قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئے ایک جگہ اس کے پاؤں رکے سوچوں میں غلطہ ارزہ نے سر اٹھا کر عمارت کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی مسکرہ دی وہ جتنی بھی پریشان ہوتی یا پھر افسردہ وہ بیس منٹ کی فاصلے پر موجود لائپریری میں آ جاتی جہاں آگر وہ بے اختیار اپنی ساری پریشانی بھول کر کسی اچھے ناول کی تلاش شروع کر دیتی یہ وہ واحد کام تھا جو اس کے اختصاص جیسا تھا کتابیں اس کا جنون تھیں اور خود کو اتنی دھیر ساری کتابوں میں گھیرا دیکھ کر وہ سب بھول جاتی یہاں تک کہ اپنا ساملہ رنگ اور اپنی ساری محرومیاں بھی اس وقت بھی وہ بکس دیکھنے میں مصروف تھی جب اس کے اقب میں آواز گنجی ارزا نے پلٹ کر اپنے اقب میں دیکھا وہ لڑکا اس سے اپنے ہاتھ میں موجود بک دیکھنے کی اجازت طلب کر رہا تھا شیور ارزا نے ریک سے پیچھے ہٹی لڑکے نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں موجود کتاب کے ٹائٹل کی طرف دیکھا پیا رنگ کالا یہ کیسا عجیب سا نام ہے وہ لا شہری طور پر بڑھ بڑھاتے ناک چڑھا کر بولی عجیب کیسے لڑکے نے پلٹ کر حیرانگی سے ارزا کی طرف دیکھا پیا رنگ کالا عجیب ہی نام ہے وہ کندے اچھکا کر بولی بھلا کوئی کالے پیا کو کیسے پسند کرے ہر کوئی پیا رنگ سفید جی چاہتا ہے اس نے کہہ کر اپنے آگے آتے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑھ سا ایسی کوئی بات نہیں لڑکے نے کہہ کر بک کو ریک میں رکھا اور پلٹ کر جانے رگا ارزا نے مو بنا کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر دوسرا ناول نکال کر کرسی میں آ بیٹھی 40 rules of love اس نے بک کا ٹائٹل پڑھا اور کھول کر اپنے سامنے رکھ لی یہ اس کے وہاچ حسن سے پہلی مگر سرسری ملاقات تھی شبے دیدہ اس نے وہاچ حسن کے ہاتھ میں موجود ناول کا نام پڑھا تو یوں ہی اس کے سامنے آکھڑی ہوئی یہ ناول مجھے پڑھنا ہے ابھی تو میرے ہاتھ میں ہے its mean پہلے میں پڑھوں گا وہاچ حسن میں مسکرا کر کہا آپ مجھے دے دیں پہلے میں پڑھ لیتی ہوں پھر آپ پڑھ لینا ارزا نے ہاتھ پڑھا کر وہاچ کے ہاتھ سے وہ ناول لینا چاہا رہنے دیجئے یہ اسی رائٹر کا ناول ہے جس کے نام پر آپ اعتراض کر رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ بابا یہیہ خان کو کالے رنگ سے عشق ہے اور مجھے ان کی طرح مگر آپ کو تو شدید اعتراض ہے ان کے ناول کے نام پر پہلے بھی آپ نے ناول پڑھے بینا ہم کہہ کر دیا تھا اور اب یہ بھی کہیں گی کہ جس کا میں سخت برا مناؤں گا آپ کسی آر رائٹر کا ناول نکالیں اور شاک سے پڑھیں وہاچ نے سیریس انداز میں کہا اور ارزا کو حقا بقا چھوڑ کر کرسی پر جا بیٹھا ارزا نے چند دم میں ناول کھول کر بیٹھے وہاچ کو دیکھا اور پھر سر کھما کر ریک سے پیا رنگ کالا نکالا اور وہاچ کے سامنے والی پڑی ٹیبل کی چیر کھینچ کر اس میں بیٹھ گئی وہاچ نے سر اٹھا کر ارزا کی طرف دیکھا کچھ کہنے کے لیے مو کھولنا چاہا مگر پھر سر چھڑک کر دوبارہ ناول پر سر جھکا لیا اور دوسری طرف بے دلی سے شروع کیا ناول ارزا کو اتنا اچھا لگا کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر دل جمی سے اس ناول کو پڑھنے لگی اس نے تین دنوں میں اس ناول کو مکمل پڑھ لیا تھا کتنے ہی دیر وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے ہونٹوں میں پینسل کے سرے کو دبائے ناول کے ٹائٹل کی طرف دیکھتی رہی دفتن اس نے گردن گھما کر داہینی سمت بیٹھے وہاچ کو دیکھا جو ناول کے بجائے دوسری بک نکالے بیٹھا وہاچ نے سر اٹھایا اور ناسمجھے سے ارزا کی طرف دیکھنے لگا بابا محمد یحیہ خان نے کتنی خوبصورتیں سے کالے رنگ کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے نا وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر وہاچ کے سامنے بیٹھی اصل میں وہ حیران تھی اور بہت حیران کوئی کالے رنگ کو اس قدر اچھا کیسے سمجھ کر اس کی تعریف کر سکتا ہے ہر رنگ خوبصورت ہوتا ہے مجھے بھی بابا یحیہ کی طرح یہی لگتا ہے اللہ کو بھی کالا رنگ پسند ہے تبیت و خانہ کعبہ کا غلاف کا رنگ کالا ہے بجرے اسود کالا ہے خدا کے رسول کو حبش غلام پیارا ہے اور پتہ ہے خدا کے رسول کے دوست امار یاسر کا رنگ بھی کالا تھا لیکن دیکھو بلال ہو یا امار کسی کس قدر خوش قسمت ہیں جن سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے آنکھ میں سرخ رنگ کس قدر بھدہ لگتا ہے اور یہی کالا کاجل آنکھ کی خوبصورتی کو کتنا بڑھا دیتا ہے آسمان نلے رنگ کا بھلے لگتا ہے مگر رات کو جب یہی آسمان کالی چادر اڑتا کتنا حسین لگتا ہے دن کیسا بھی خوشیوں بھرا کیوں نہ ہو مگر رات کا گہرا اندھیرہ ہمارے دل کو روشن کر کے اگر خدا کے سامنے جھکا دے تو سوچو وہ منظر کس قدر پرکیف ہوتا ہے ہاں اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا اس نے کبھی اس نہج پر سوچنے کی زہمت ہی نہیں کی تھی وہ خاموش ہو چکا تھا مگر عرضہ ابھی تک اس کی مدھر آواز کے کہے گئی باتوں کے حسار میں تھی یہاں تک کہ وہاج نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی وہ چونک گئی اور پھر شنمیندہ ہو کر سر جھکا گئی میں میں عرضہ احمد ہوں اس نے سر اٹھا کر اپنا تعرف کروایا مقابل بیٹھے شخص نے اپنی نظروں کو تھوڑا سا سکریڑا جن لمحے سوچا اور پھر بولا میں وہاج حسن ہوں اور کتابوں سے عشق کرتا ہوں میرا دل ہے بلکہ میری ایک عجیب و غریب خواہش ہے بتاؤں آپ کو وہ عرضہ کی طرف جھکا تو عرضہ نے دھیرے سے سر کو ہلا دیا ہاں تو میری سب سے بڑی خواہش ہے میں اس لائبریری میں ساری بکس چڑھا کر اپنے گھر لے جاؤں تاکہ وہاں مجھے تم جیسی عجیب لڑکی سے ملنا مت پڑے وہ کہتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھا اور وہ جو بڑے شاک سے اس کی بات سن رہی تھی موں بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اٹھکر کھڑی ہو گئی ساری میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا وہ ماظر خانہ انداز میں بولی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دی وہاج کی آواز گنجی یہ میں نے اس لئے کہا کیونکہ مجھے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار ہے اور جو لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں مجھے بہت برے لگتے ہیں اور اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو خود کوئی چیز بنا کر دکھائیں تاکہ پتہ تو چلے ان کے اپنے اندر کیا صلاحیت ہے وہ کہہ کر سر اٹھا کر اپنی جانب دیکھتی ارزا کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں تحیر تھا اور پھر چند لمحے کے بعد تحیر کی جگہ استحضائیہ انداز نے لے لی تھی آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جب بات آپ کی اپنی ذات تک آئے گی تو پھر آپ کو بنائی ہوئی خدا کی مخلوق یعنی لڑکی میں اتنی کمیاں نظر آئیں گی کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا آپ کی ماں اور بہنیں جب آپ کے لئے لڑکی پسند کرنے جائیں گے تو آپ سمیت ہر ایک ہی خواہش ہوگی چندے آفتاب چندے مہتاب بس آپ کے ہی گھر آئے پھر آپ بھول جائیں گے کہ کالے رنگ میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی اپنے ٹیبل تک آئی اپنی چیزوں کو سمیٹا اور مو کھول کر بیٹے وہاں کی طرف دیکھے بینا لائبریڈی سے نکل آئی اور باتیں کرنے کا کیا ہے باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے بات تو عمل کی ہے وہ سرچھٹکتی تیز سے چلی گئی گھر جانے والے راستے کی طرف موڑ گئی تھی اور پھر اگلے کئی دن لائبریڈی نہیں گئی اس کی گریجویشن کے ایکزیمز ہو چکے تھے اور وہ گھر میں شدید بور ہو رہی تھی زشان احمد ان دنوں مانچسٹر گئے ہوئے تھے اور نیدہ پیگم حس میں معمول بہت بیزی تھی اتنی کہ انہیں نہ تو اکلاتی بیٹی کے پیپرز کی پرواہ تھی اور نہ ہی عرضہ کی عرضہ اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں آئی دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا جب نیدہ کی لگاوٹ بھری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی کم آن اب زشان مانچسٹر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہارے ساتھ مری چلوں آفیس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے سو میں دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ کہکہ لگا کر ہس پڑے میں جانتی ہوں میں چلتی پھرتی قیامت ہوں لیکن بہتر ہوگا آفیس میں تم اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھا کرو آفٹر آل میں تمہاری باس ہوں وہ کہتے ہوئے شیشے کے سامنے بڑھیں دروازے میں کھڑی عرضہ خود ہی پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ پچھت لگا کر کھڑی ہو گئی چلو ٹھیک ہے اب تم میرے تلوے چھاٹنے تک کے لیے تیار ہو تو میں بھی اتنی ظالم نہیں محبت کرنے والوں کو میں ٹھکراتی نہیں کیا پتہ ان کے دل کی بدعا ارش پر نہ پہنچ جائیں وہ کہہ کر پھر ہسی اور ان کی ہسی عرضہ کی سماتفر تضاب کی مانت گر رہی تھی چلو چلتے ہیں دو دن کے لیے میں بھی فریش ہو جاؤں گی پروگرام سیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا عرضہ کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو بھرنے لگے اس کی سسکیاں بلند ہوتی وہ وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی ماں خود پسند ہے اور اپنے خوبصورتی کے سامنے اسے کچھ نہیں نظر آتا لیکن کیا واقعی وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ انہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب کچھ بھول گیا انہیں یہ تک بھول گیا کہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں ہے اس عمر میں ان کا افیر ان کی باتیں عرضہ کو لگ رہا تھا شدہ درد سے اس کا سر پھٹ جائے گا مگر وہ پھر ایک بار پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اور سوچ سوچ کر وہ تھک گئی تھی موٹھی باتروں میں جا کر موہ پر چھنٹے مارے اور پرس کندے پر ڈال کر اپنے کمرے سے نکل آئی سامنے ہی سوفے پر تیار نیدہ بیگم لائن جوز کی گھونٹ بھر رہی تھی انہوں نے سرسیدھی سی نظر عرضہ پر ڈالی اور پھر سے فون کی سمت متوجہ ہو گئی عرضہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی وہ ہنوس اپنے خون کی طرف متوجہ تھی ممی عرضہ نے ضبط کرتے ہوئے انہیں پکارا نیدہ نے موبائل سے سر اٹھایا اور اس سہفامیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا جس کا ساملا رنگ اس وقت کمرائی ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر غصے کی شدید لہر نیدہ کی جسم میں اٹھی تھی اگر یہ مرن کیوں نہیں جاتی آخر انہوں نے سر چھڑکتے ہوئے نفرہ سے سوچا ممی وہ اب ان کے قدموں میں آ گیا تھی کیا بات ہے وہ بے زاری سے بولی ممی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں سب سے زیادہ وہ پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہی تھی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا خم نہیں آیا تھا درائیور میرا بیک گاڑی میں رکھو انہوں نے اپنی کلائی میں بندی خوبصورت ڈائل والی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور فوراں اٹھ کھڑی ہو گئی عرضہ ان کے اکم میں کھڑی ہوئی تھی ممی پلیس آپ نہ جائیں اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے انہوں نے فوراں ہی جھڑک دیا ڈانٹ بی سیلی میں آفیشر ٹور پر دو دن کے لیے مری جا رہی ہوں یہ خواہ مخواہ ڈراما کریئٹ کیوں کر رہی ہو ان کے خوبصورت آنکھوں میں خفگی ابری آپ یہ ٹور کینسل کر دیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے عرضہ کہتے ہوئے ان سے لپٹی درستگی سے کہتے ہوئے نیدہ نے خود کو اس کی گریف سے آزاد کروایا ممی وہ بری طرح رو رہی تھی Oh my god تم اور تمہاری ڈرامے بازیاں آیا بی انہوں نے بائیں جانب سے گردن گھما کر آواز لگائی تو آیا بی کامتی ہوئی کمرے سے نکلی اسے کیا پرابلم ہے سننے اسے جو بھی مسئلہ ہو حل کر دیں انہوں نے عرضہ کی ذمہ داری آیا پر عائد کی بس آپ نہ جائیں مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں عرضہ ان کے اکم میں لپ کی عرضہ میری بچی بات تو سنو آیا بی نے مشکل سے اسے کابو میں کیا تو عرضہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی نیدہ بیگم تو وہاں سے کب کی جا چکی تھی آیا بی میں کیوں پیدا ہوئی جب میرے ماں باپ دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی تو کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ آیا بی کے سنے سے لگ کر اتنا روئی کہ آیا بی کے ساتھ روینا اور باقی ملازموں کو بھی رولا گئی کبھی کبھی دولت بھی ہمیں وہ خوشیاں نہیں دیتی جو ہم پانا چاہتے ہیں بلکہ اکثر ہم سے وہ خوشیاں بھی چھین دیتی ہے جس کے ہم حکتار ہوتے ہیں ترقی ترقی اور مزید ترقی کی خواہش زشان آنیدہ کو مزید دور کر گئی تھی نیدہ پاکستان میں موجود تمام بزنس کو اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی وہ وہی کرتی تھی جو ان کا دل چاہتا اور زشان احمد اپنے بزنس کو چار چان لگانے کے لیے انہیں وہ سب کرنے دیتے وہ نیدہ اور ان کے افیر سے بے خبر نہیں تھے یہ اسٹریٹس سنبل کی نشانی تھا اور پھر جو کام مہینوں میں ہونے ہوتے نیدہ بیورو کریٹس وزیروں اور ٹاپ بزنس مین سے ادایں دکھا کر منٹوں میں وہ کروا لیتی تھی ارزہ اس سب سے بے خبر تھی وہ اس کا وہ ناکارہ حصہ تھی جسے باعمر وجبوری کونے میں ڈال دیا گیا تھا اسے نہ تو کسی معاملے میں شامل کیا جاتا اور نہ ہی بتایا جاتا ارزہ احمد کی اس گھر میں کسی کو ضرورت نہیں تھی کسی کو بھی نہیں وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی زندگی کا یہ رخ اسے توڑ گیا تھا سوچوں سے فرار کے لیے وہ لائبریڈی چلی آئی ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیرونی دربازے پر نمودار ہوتے وجود نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا کارڈ جمع کروا کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھینک گاڈ آپ آئی تو سہی وہ آج کی آواز پر ارزہ نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا کھلے گندومی رنگ پر سفید پانی کی بندے چمک رہی تھی اس نے اپنی پاکٹ سے رومال نکالا اور پسینے کی ان بندوں کو صاف کرنے لگا کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں وہ مود پانا انداز میں اسے اجازت طلب کر رہا تھا ارزہ نے آئیسگی سے سر ہلا دیا اسے سننے اور اپنی سنانے کے لیے کسی سامے کی ضرورت تھی وہ خاموش رہ رہ کر تھک چکی تھی اور یہ خاموشی یا اس کی جان لے لے گی یا پھر پاگل کر دے گی آپ اس دن کے پاتھ آئی ہی نہیں میں آپ کو بہت بیٹھ کیا وہاج نے اپنا والٹ اور موبائل پاکٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ارزہ سے سوال کیا آپ کی ممہ کیسی ہیں ارزہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا تو وہاں تھٹک کر اسے دیکھنے لگا اس کا سوال اتنا غیر متوقع اور بے محل تھا کہ اسے فاری طرح پر سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے اسے بس چند لمحے ہی لگے تھے سنبھلنے میں وہ سنبھلا اور پھر مسکرا دیا آپ اتنی ہی عجیب ہیں یا پھر بس اس جگہ کا اثر ہے اس نے نظریں گھما کر لائبریری کی طرف اشارہ کیا ارزہ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی وہاج نے گہرا سانس بھرا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں فسایا اور ارزہ کی طرف دیکھا میری ماں دنیا کی بیسٹ ماں ہیں میری ماں جیسا اس پوری دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس کے لہجے میں شیرنی گھولی تھی ایک ماں اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہے اپنی آلات سے ماں اپنی آلات سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتی کیا واقعی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی اگری ہاں بلکل وہاج نے سر کو اوپر نیچے کی جانے بھرکت دی اچھا ارزہ کے لہجے میں یاسیت در آئی وہاج نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا وہ اسے سخت مصرف لگ رہی تھی کیا کوئی مسئلہ ہے وہاج نے اپنی ملیوں کو مرورتی ارزہ سے سوال کیا نہیں کچھ نہیں وہ ببک تمام بولی اور سامنے پڑی بک اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لی وہ کسی کے بھی سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی جانے اور وہاج حسن نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی وہ اسے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تو ارزہ بھی بک نیچے کر کے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی اور اس دن ارزہ نے وہاج کے ساتھ کتنی دھیر ساری باتیں کی تھی وہ کتنی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر جس وقت ارزہ اٹھ کر گھر آنے لگی شام سرمائی چادر اوڑ رہی تھی پہلی بار ارزہ کا جی چاہا ابھی شام نہ ڈھلتی تاکہ وہ وہاج سے مزید باتیں کر سکتی اس نے ڈوبتے سورج کو الویدائی نظروں سے دیکھا اور پھر گھر آ گئی اور پھر یوں ہوا وہ ارزہ جو ہمیشہ سے اداس رہتی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت کی چھپ دکھلانے لگی اور یہ سب وہاج کی محبت کا اثر تھا وہ کبھی کبھی حیران ہوتی کوئی اتنا مصبت کیسے سوچ سکتا ہے ہر بات ہر چیز میں وہ اچھا ہی ڈھونڈ لاتا تو ارزہ حیرت سے مو کھولے اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی حالانکہ زندگی اگر ارزہ کی اچھی نہیں تھی تو وہاج کے لیے بھی پھولوں کی سیج نہیں تھی اس کے والد پلیس فورس میں تھے اور جب وہ فقط دو سال کا تھا ڈاکوں سے مقابلے میں اس کے والد شہادت کا جام نوش کیا یہ وہ وقت تھا جب اس کے جوان ماں اسے سینے سے لگائے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئیں عزت اور شرافت کی چادر اڑھے انہوں نے وہاج کے سہارے اپنی ساری جوانی یوں ہی گزار دی تھی حالانکہ سب نے انہیں اگدھ سانی کرنے کے لیے بہت زور ڈالا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا ان کی زندگی بس ان کا بیٹا تھی بیٹے کی اچھی تربیت کے ساتھ انہوں نے اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی اور وہاج آج کل نوکری کی تلاش میں تھا میں نے اپنی ماں کو سرد راتوں میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتے دیکھا ہے میں پڑھتا تھا اور وہ خوش ہو کر اور دل جمع سے کپڑے سلائی کر دی اور انہوں نے لوگوں کے کپڑے سی سی کر مجھے اچھے اداروں میں پڑھایا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا انا خودداری مجھے ورسے میں ان سے ملی ہے مجھے اپنی ماں پر فخر ہے میری ماں میرا غرور ہے میری ماں جیسا کوئی نہیں مجھے اپنی ماں سے عشق ہے وہ اتنے جذب اور عقیدت سے کہہ رہا تھا کہ ارزہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تم میری ماں سے ملو گی وہاج نے اچانکی کہا تو اس کی طرف دیکھتی ارزہ سٹھ پٹا گئی میں اس نے اپنی طرف شارع کیا تو وہاج نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا ہاں تم اور کون لیکن وہ تو مجھے جانتی ہی نہیں ہوں گی ارزہ نے مایوس بھرے لہجے میں کہا حالانکہ وہاج کے موں سے اس کی ماں کی باتیں سن سن کر اس کا بہت دل چاہتا تھا وہ اتنی پیاری ماں سے ضرور ملے امی تمہیں جانتی ہیں میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا ہے وہاج نے تمانیت سے کہا مگر اس کی بات پر ارزہ اچھل گئی ہاں آپ نے اپنی ممی کو بیرے بارے میں کیا بتایا وہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی بس کچھ خاص نہیں بس یہ ہی بتایا ہے ایک پاگل سی لڑکی میری دوست ہے وہاج نے اپنی مسکرہت کو زیرے لب چھپایا ایسے ہی میں کیوں پاگل ہوں ارزہ نراز ہوئی اچھا باقی میں پاگل نہیں ہو باقی باتیں تو تم پاگلوں والی کرتی ہو میں ایسی کیوں ہوں ویسی کیوں نہیں میں نے کبھی تمہارے موں سے شکر کے لفظ نہیں سنے جب کچھ ایسا ملا جس پر شکر کیا جا سکے تو ضرور شکر کروں گی ارزہ نے ناک چڑھا کر کہا اور اٹھ کرڑی ہوئی وہاج نے کرسے کی بیک سے ٹیک لگا کر دونوں بازوں کو اپنے سینے پر باندھا اور استحفہامیہ نظروں سے ارزہ کی سمت دیکھا آرزو اور نمان کی شادی ہے بتایا تو تھا تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں آیا بھی پیچھے بڑی ہوئی ہیں شاپنگ کر لو تو آج میں ان کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں وہ ویزاری سے بولی شاپنگ اور شادی کی خوشی میں ایڈمیشن مت بھول جانا وہاج نے اسے یاد دلائیا میرا آگے پڑھنے کو کوئی ارادہ نہیں پھر اسے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تو کیا ارادہ تھا شادی کرنے کا وہاج نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا نہیں شادی بھی نہیں کرنی اس نے نفی میں سر ہلایا تو پھر کیا کرنا تھا پتہ نہیں میں نے سوچا نہیں ارزا نے سر جھٹکا خود کو فضول باتوں میں ضائع مت کرو اے پلس گریٹ سے تم نے گریجویشن کیا ہے یعنی تم ایک قابل لڑکی ہو اپنی قابلیت کو ضائع مت کرو بلکہ کسی کام میں لاؤ وہاج نے مخلصانہ لہجے میں کہا اچھا کروا دوں گی ایڈمیشن فارم جمع ایک تو یہ لوگ پتہ نہیں کب واپس جائیں گے ارزا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے پھر سے کھڑی ہوئی تو وہاج بھی مسکرا کر کھڑا ہو گیا بس آپ کو نہیں پتا ارزا نے چھٹ کر اس کی مسکراہت کو دیکھا اور مام پٹختی وہاں سے چلی گئی لوگ میں نے اب کیا کہا پاکر وہاج کہہ کر کندھے اچھکاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور پھر ان دنوں ارزا مصروف تھی تو وہاج کو بھی جاب مل گئی لیکن یہ اپائیمنٹ لیٹر اسے کسی دوسرے شہر سے موصول ہوا تھا وہاج نے بڑی منت و ترلوں کے بعد اپنی ماں کو رازی کیا تھا مجھے جوائن کرنے دیں پھر میں بہت جلد اس سیٹی میں اپنا ٹرانسفر کروالوں گا مگر لیکن ایک بار مجھے جوائن تو کرنے دیں وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا انہیں رازی کر رہا تھا اور رازی کرنے میں کامیاب ہو بھی چکا تھا لیکن جیسے ہی اس نے ارزا کو میسیج کر کے بتایا وہ فوراں ہی وہاج سے ملنے لائبریری آگئی اتنا ارجنٹ کیوں گلائیا ارزا وہاج اس کی سمت لپکا ارزا نے رکھ کر شکوا کی نا نظروں سے وہاج کی طرف دیکھا اور لائبریری کے اقب میں موجود چھوٹے سے لان میں آگئی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی وہاج گھبر آگیا وہ فوراں دو سٹیپ ادھر کر ارزا کے سامنے آیا کیا میں نے کچھ کہا ہے تمہیں کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسے واقعی میں سمنہ ہی آ رہا تھا ارزا ایسے کیوں رییکٹ کر رہی ہے روتی ہوئی ارزا نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑے وہاج کو دیکھا میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی ایک آبی تو ہیں جسے میں اپنی ساری باتیں کرتی ہوں میں نہیں جانے دوں گی اس نے کہہ کر نفی میں سر ہلایا وہاج نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور وہ یوں خوفزادہ تھی جاؤں گا کماؤں گا تب ہی تو تمہارے گھر آؤں گا اپنی چمکتی آنکھوں کو وہاج نے ارزا کی آنکھوں میں ڈالا سنسو کرتی ارزا نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس کے ذہن میں وہاج کے لفظ گنجے اس نے وہاج کی دھنگلاتے ہوئے چہرے کو اپنی آنکھوں سے صاف کر کے دیکھا اس کا چہرہ این اس کی نگاہوں کے سامنے تھا کیا اس کی دل کی بات وہاج کو معلوم ہے کیا اسے پتہ ہے ارزا احمد کو اس سے محبت ہو گئی ہے ارزا نے دل میں سوچا اور نفی میں سر ہلا دیا نہیں یہ اعتراف تو کھل کر اس نے خود سے بھی نہیں کیا تھا پھر اس راز کی خبر وہاج کو کیسے ہوئی اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود وہاج کے ہاتھ کو چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی میں نے زندگی میں بہت کم چیزوں کی خواہش کی ہے اور ان چند گنی چونی چیزوں میں میرے دل کی اولین خواہش بس ارزا ہے وہ دونوں کونیوں کو اوپری سیڑھی پر رکھے ٹانگوں کو نچلی سیڑھیوں پر پھیلائے سر اٹھائے سرمائی چادر اڑتے آسمان کو دیکھا ارزا اپنی جگہ ساکھ تھی کون تھا جس نے اس سے اس طرح بات کی تھی کیا واقعی وہ اس قابل تھی وہاج جیسا لڑکا اس کی خواہش کرتا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں ارزا وہاج نے گردن موڑ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ارزا سے کہا کیا یہ مزاق ہے ارزا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہاج بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا میری محبت تمہیں مزاق لگ رہی ہے وہ نروٹھے لہجے میں بولا اس کے لہجے کا نروٹھا بن ارزا کی جان نکال گیا کب آنا چاہتے ہو ارزا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جب تم چاہو وہاج فل بدیہا کا بولا اور ارزا کی اگلی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے بھنچکا رہ گیا اگر واقعی میں محبت کرتے ہو تو آج ابھی اور اسی وقت میرے گھر رشتہ لے کر آؤ آج ابھی کچھ دیر کے بعد تو تمہارے گھر میں مہدی کا فنکشن ہے تو ایسے میں وہاج واقعی میں حیران تھا فنکشن رات کو ہے اب یہ بہت ٹائم ہے تمہارے پاس آدھا گھنٹا ہے اگر تم آدھے گھنٹے میں نہ آئے تو کبھی دوبارہ ایسی بات مت کرنا پھر ہم دو سے ہی سہی وہ جانتا تھا وہ عجیب تھی مگر ایسی عجیب میں نے اپنا ایڈریس تمہیں سینڈ کر دیا ہے اور تمہارا آدھا گھنٹا شروع ہو گیا ہے ارزہ نے اپنی کلائی میں بندی گھڑی وہاج کی نظروں کے سامنے لہرائی تو وہاج اگلے ہی لمحے وہاں سے اپنی بائیک کی طرف بھاگا ارزہ ایک لمحے پر مسکرہت اُبھری اور پھر گہری ہوتی گئی اس نے نظر اٹھا کر شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا میدہ بیگم سے اپنی جان چھنوانا چاہتی تھی اس لیے وہ ارزہ کی شادی بھی ساتھی کر دینا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ اپنے بزنس پارٹنر کا رشتہ لائی تھی جو جوان چار بچوں کا باگ تھا اور ایک سال پہلے ہی اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس رشتے پر زشان احمد بھی راضی تھے یہ کل ہی کی تو بات تھی پہلی بار ارزہ نے سختی سے انکار کیا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے میسٹر شریف سے شادی نہیں کرنی تو پھر اس کی خوبصورت ماں نے شولہ آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے بتایا تھا جیسی اس کی شکل ہے اس پر یہ رشتہ نعمت ہے اس کی ماں نے اسے اس کی آقات یاد دلائی تھی اسے بتایا تھا وہ کوئی بھول کر بھی یہ مت سوچنے لگے اس کا رشتہ خاندان میں سے کوئی بھی لے گا بڑے تایا کے گھر ارزو جا رہی ہے تو چھوٹے تایا کے ہاں سے مینا آ رہی ہے اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے اور تب تب ارزہ کی آنکھوں کے سامنے وہاں چلا آیا وہاں جسے لگتا تھا اسے خود کی قدر کرنا نہیں آتی اسے لگتا تھا اس نے کبھی مان سے شکر سے خدا سے کچھ نہیں مانگا ہمیشہ خدا سے لڑی اور شکوے کیے اسے یقین تھا اگر کبھی خود سے زیادہ اللہ پر یقین رکھ کر مانگا جائے تو اللہ کبھی بھی اس یقین کو نہیں توڑتا اور پھر اس لمحے اللہ پر یقین رکھ کر ارزہ نے دل سے وہاں جسے مانگ لیا تھا اسے اپنی زندگی سے سیدہ خدا کی بے نیازی پر بھروسہ تھا اور اللہ نے اس کے یقین کو یوں اچانک سے پورا کر دیا تھا اس کا جی چاہا وہ ہسے اور پھر ہسی چلی جائے وہ جیسے ہی گھر پہنچی اس کے فون کے بیپ بول اٹھی ارزہ نے فون اپنی نظروں کے سامنے کیا اور میسج کو اوپن کیا تمہارے گھر کے باہر ہوں وہ آج کا میسج آیا تو ارزہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی وہ واقعی اپنی ماں کی ہمرا اس کے دروازے پر کھڑا تھا تم زیشان احمد کی بیٹی ہو انڈسٹریل احمد گروپ انڈ لیمیٹیٹ کی افسر کی بیٹی ابھی وہ آنٹی کو سلام کر رہی تھی جو واقعی نے باہر لگی تختی پر زیشان احمد کا نام پڑھا اور ارزہ کے قریب آ کر پوچھا نہیں میں بس ارزہ احمد ہوں آئے آنٹی وہ حیرہ زیدہ کھڑی آمنہ بیگم کو اندر کی جانب لے کر پڑھی جو خود اتنی بڑی کوٹھی دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی اور پلٹ کر واقعی کی طرف دیکھ رہی تھی ارزہ کی کیا مزاک ہے احمد گروپ اینڈ لیمڈیٹ کا افسر مجھے اپنی بیٹی کیوں دے گا وہ مجھے رشتے کی بات سنتے ہی اپنے ملازموں سے کہہ کر باہر پھینکوا دیں گے وہاچ نے گھر کر ارزہ کو دیکھتے ہوئے کہا محبت دیکھ کر نفع نقصان سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے کیا میں ارزہ ہوں بس اور کچھ نہیں تم آؤ ارزہ نہیں انہیں کہتے جیسے کسی طرح ڈرائنگ روم میں لے آئی اس نے دروازہ ناک کیا اور اندر چلی گئی نیدہ بیگم اور زشان کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھیں پلٹ کر خوشمیلی نظروں سے ارزہ کو دیکھنے لگیں یہ منحوس لڑکی آخر مر کیوں نہیں جاتی وہ سوچتے ہوئے اس حیفامیہ نظروں سے ارزہ کو دیکھ رہی تھی آپ نے کہا تھا کہ کون ہے مسٹر شریف کے سوا جو تمہاری اس شکل کے ساتھ تم سے شادی کرے گا تو وہ آ گیا ہے اپنی ممی کے ساتھ جب سب کچھ تیہ کر ہی چکی ہو تو خود ہی تیہ کر لو بس اتنا احسان کرنا شادی کی تاریخ ہمیں بتا دینا تاکہ ہم تمہاری شادی میں شرکت کر لیں تاکہ دنیا والوں کو لگے زشان احمد نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی شادی کی ہے وہ تنس کرتی ارزہ کی سمت دیکھنے لگی ارزہ کے چہرے کی رنگت بدلی میں نے کچھ بھی تیہ نہیں کیا جو کچھ بھی کریں گے آپ ہی کریں گے آپ پلیز وہاج اور اس کی مدر سے ملنے ٹھیک ہے تم جاؤ اور دیکھ لو جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لینا اگر لوگ بہتر لگے تو آرزو کے ساتھ ہی اسے بھی رخصت کر دیں گے زشان احمد نے سبھی بیٹی کے بارے میں اتنی لا تلقی سے کہا جیسے وہ ان کی بیٹی ہی نہ ہو ایک گھوسا سا ارزہ کے دل پر پڑا تھا مگر اس نے سارے آنسوں اپنے اندر اتار لئے نیتا بیگم نے ادائے بینیازی سے سبات میں سر ہلایا اور احسان جتلاتی نظروں سے ارزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کمرہ پار کر گئیں نیتا بیگم وہاج کو دیکھ کر ایک نمہی کے لیے حیران ہی رہ گئیں انچہ نمبہ دیکھئے نین نقش والا وہاج انہیں کسی بھی لحاظ سے کم از کم ارزہ کے لیے لائک نہیں لگا اور پھر جب وہ بوننے لگا نیتا بیگم کا تو مانو سانس ہی خوش کھونے لگا ایم ساری آنٹی مجھے ابھی ابھی پتا چلا ارزہ اتنے بڑے گھر سے ہے میں نے کبھی اس کے گھر یا پھر گھر والوں کے پارے میں اس سے بات نہیں کی مجھے بس ارزہ چاہیے میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا بلکہ میں اور میری مدر وہاج نے پاس بیٹھی آمنہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا اس لمحے ان کے سامنے بیٹھی ارزہ کے سامنے چہرے پر کتنی چمک تھی یہ نیدہ کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ سکی انہیں حیرانگی ہو رہی تھی کیسے وہ اس ارزہ سے غافل ہو گئی تھی وہ تو کیا فریحہ بیگم بھی وہاج کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئیں انہیں نیدہ کے ساتھ پالر جانا تھا آرزو تو دوپہر سے ہی سیلون گئی ہوئی تھی مگر وہ اس وقت سب کچھ ہوں لے بیٹھی تھی وہاج نے گلہ کھنکارا اور نیدہ بیگم کو متوجہ کیا سوچ کر ہاں ہم سوچ کر جواب دیں گے میری ایک لاؤتی بیٹی ہے ہم اچھی طرح سے اپنی تسلیح کر کے آپ کو جواب دوں گی نیدہ بیگم کی بات پر ارزہ بھیوش ہوتے ہوتے بچی تھی اسے اس جواب کی توقع تو خواب میں بھی نہیں تھی ایک لاؤتی بیٹی یعنی انہیں یاد ہے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے جی آپ اچھی تنہ سے چاند بین کروالیں ہمارے پاس بس آپ کی جتنی دولت نہیں ہے لیکن شرافت ہے میرا بیٹا پڑا لکھا ہے اچھی جاب کرے گا اور ارزہ کو ہر مومکن سہولیات فرام کرے گا دولت کے میار کو اگر آپ پیچھ میں نہ لائیں تو یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا آمنہ بیگم یقین بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں ہمیں دولت سے زیادہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے آپ فکر مت کریں مسکراتے ہوئے نیدہ بیگم آمنہ سے کہا اور انہیں الودہ کرنے کے بعد پالر چلی گئے مگر انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی حالانکہ جب وہ تیار ہو کر ہال میں پہنچی تو کتنی ہی ستائش بھری نظریں ان کے وجود پر پڑی تھی ہمیشہ کی طرح ستائش اور تعریف کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے والی نیدہ آج کہیں اور کھوئی ہوئی تھی ان کی نظریں عرضہ کی متلاشی تھی کونے والے ٹیبل پر آیا بی کے ساتھ بیٹھی عرضہ انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی جو وقفے وقفے سے فون اٹھا کر میسیج کرتی اور پھر مسکراتے ہوئے فون گود میں رکھ کر تالیاں بجانے لگتی نیدہ بیگم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا انہوں نے سوچ گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے وہ مدمین ہوئی اور گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر اٹھ کر سٹیج کی جانی بڑھ گئی جہاں اب آرزو کو مہندی لگانے کی رسم شروع کی جا رہی تھی رسم کی ادائیگی کے بعد ڈانس کمپیٹیشن رکھا گیا تھا جو کہ لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں تھا ہونٹوں کو سکیٹ کر او او کی آوازیں نکالتی نیدہ بیگم اب پہلے کی طرح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور اب پھل فنکشن انجائے کر رہی تھی کل ایک دن آرام تھا اس سے اگلے دن نومان کی بارات اور پھر اس کے ولیمے والے دن آرزو کی رخصتی تھی اور وہ اس رخصتی سے پہلے ہی کچھ اور پلان کر چکی تھی پیروں میں پائل باندے وہ پہلی بار مہوے رکس تھی زندگی مہربان کب تھی جو ایک ساتھ اتنی انائیتیں نچھاور کرنے لگی تھی اس نے سنا تھا زندگی میں ایک پرفیکٹ انسان کے آ جانے سے ہر چیز اچھی ہونے لگتی ہے تو کیا وہ حاج اس کی زندگی کا وہی پرفیکٹ سچ تھا اس کی عجیب زندگی میں اچھی چیزوں کے معاذے ہونے لگے تھے ہاں پہلی بار یا پہلی بار اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی وہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی ماں کو روتاد ہوا دیکھ رہی تھی اپنے لیے ہاں ہاں ارزا کے لیے کل سے جب وہ حاج کا پروپوزل آیا تو مجھے احساس ہوا میں جلد بازی میں تمہارے لیے کتنا برا فیصلہ کرنے لگی تھی لیکن اس میں میرا بھی کیا قصور اب تم خود ہی بتاؤ جب سے تم پیدا ہوئی ہو ہر کسی نے مجھے تمہارے ایسے ہونے پر مردل سام ٹھہرایا اور جب میں نے آرزو کی ترہا فیزان جیسے شاندار لڑکے دھوننے شروع کیے تو پھر ایک بار سب نے میرا مزاک بنایا لیکن میں نے سوچ لیا اب کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں گی نیتا بیگم نے ٹیشو کی مدد سے اپنی آنکھوں کے کناروں کو نم کیا جو شدت غم سے ان کی آنکھوں میں اُبھرائے تھے میں کسی کس مو سے معافی طلب کروں میری بچی میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ قابل معافی نہیں ہے کیا ایک بار ایک بار تو مجھے معاف کر سکتی ہو نیتا بیگم کے کہنتے ہی ارزا کے سامنے ہاتھ باندے تو ساکت بیٹھی ارزا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدموں میں ان کے پاس ہا بیٹھی اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں میں اس نے نیتا کے مروری ہاتھوں کو تھاما اور عقیدت سے چومنے لگی وہ بے اختیار ہی رونے لگی اپنی بیس سالہ زنگی میں وہ پہلی بار اپنی ماں کو خوش سے بات کرتا دیکھ رہی تھی جس میں اس کے لیے پیار تھا فکر تھی پیش مانی تھی اب کوئی بھی چیز مجھے تم سے یا پھر تمہاری خوشیوں سے دور نہیں کر سکتی تم مجھے وہاج کے بارے میں بتاؤ تمہیں وہاج کیسے ملا کیسے جانتی ہو اسے کتنا جانتی ہو اور جواب میں ارزا انہیں سب بتاتی گئی مجھے اسے سوچنا اسے یاد کرنا بہت اچھا لگتا ہے اس میں سب سے اچھی بات بتا ہے کیا ممی ارزا کی نم آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی اتنی محبت کہ نیتا بیگم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیا ان کی سرسراتی ہوئی آواز نکلی سب سے اچھی بات اللہ کی بے نیازی پر یقین ہے اسے لگتا ہے ارزا شکر نہیں کرتی اگر ارزا شکر ادا کرے تو دیکھنا کیسے اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا اور واقعی ممی میرے شکر اور گروسہ کرنے سے سب ٹھیک ہو گیا مجھے آپ مل گئی مجھے وہاج مل گیا خوش ہونا کیا ہوتا ہے کوئی اس لحے ارزا کو دیکھ کر محسوس کر سکتا تھا موڑھی اور بے اختیار ہی ماں کے گلے لگ گئی اور پہلی بار نیتا نے اسے پرے دھکینے کے بجائے اس کے گد اپنا بازو پھیلا دیا وہ اس کی پرست کو سہلا رہی تھی اور وہ بے تہاشا رو رہی تھی لیکن آج یہ آنسوں دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسوں تھے اس کے سبر اور شکر کا پھل کتنا مٹھا تھا میں دو سال تک ارزا کی شادی نہیں کرنا چاہتی ہاں نکاح کر سکتی ہوں نیتا بیگم نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اتمنان سے کہا تو وہاج نے فوراں ہی اپنی ماں کی طرف دیکھا وہ بہن جی اصل میں بات یہ ہے آمنہ بیگم میں بات شروع کی مگر ان کی بہن جی کہنے پر نیتا بیگم نے غصے سے پہلو بدل کر رہ گئیں پلیس آپ مجھے نیتا کہہ کر بلالیں نیتا نے تاؤ کھاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی آپ جو کہہ رہی ہیں جیسے کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے آمنہ بیگم میں لمبی بات کرنے سے اختصار سے کام لیا اور غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا بھلا اتنے بڑے گھر کی بیٹی کو کیوں پسند کیا رشتے تو ہمیشہ ہمپلہ اچھے لوگوں میں لگتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئیں تو ٹھیک ہے آرزو کی شاتی والے دن ارزا کا نکاح کر دیں گے انہوں نے لبوں پر مسکراہت سجائی اتنی جلدی وہاں جو بے اختیار بولا آرزو کی شاتی تو کل پرسوں ہیں نہیں میرا مطلب ہے ہمیں بھی تیاریاں کرنی ہیں اپنے رشتے داروں کو بلانا ہے یوں اچانک سے جہاں تک تیاریاں کرنے کی بات ہے جیب میں پیسے ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہمیں بھی تو تیاریاں کرنی پڑیں گی ہمارے سارے رشتے دار آئے ہوئے ہیں سو جہاں دو بچوں کے فرض سے دو شہ رہے ہیں وہ اس فرض کو بھی ادا کر دیتے ہیں باقی آپ لوگوں کی مرسی ہے لیکن ہاں بیچ میں آپ لوگ ہمیں کوئی رسم کرنے کا نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ دو سال کے بعد شادی ہی کریں گے اور جہاں تک آپ کے رشتے داروں کی آمد کا سوال ہے ابھی تو نکاحک کا فنکشن ہے شادی پر آپ لوگ آمنا بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تو نیتہ بیگم مسکراتے ہوئے ان سے گلے ملنے لگیں اس ماقع پر زشان احمد بھی موجود تھے مگر وہ اس پوری گفتگو کے دہران ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے آمنا بیگم کے ہاں کہنے پر ان کا مو مٹھا کروایا گیا اور زشان احمد باہر نکمنے سے پہلے وہاچ کے قریب رکے اس کے شانے کو ہولے سے دبایا اور باہر نکل گئے آرزو نے مینی خیز نظر سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا سڑی میرج کا ٹیسٹ اچھا ہے آرزو نے بھاج کو دیکھتے ہوئے سنم کے کان میں سرگوشی کی ہم ٹٹپونجیے ہمارے رشتہ دار بنیں گے سنم نے نخوض سے کہا ہماری تو اس سڑی میرج سے کوئی رشتہ داری نہیں تو اس ٹٹپونجیے کا کیا رشتہ داری وہوں کارا بھرگر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور یوں آرزو کی شادی اور نمان کے ولی میں سے پہلے ارزا کا نکاح بہاج حسن سے کر دیا گیا یہ منظر خوش نمان تھا ارزا کا جی چاہا پاؤں میں پائل باندھے اور گول گول گھومتی پورے ہال میں پھرے اوپر سنگے مرمر کی چھت پر دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گھومے بڑے سے لان میں یوں چھم چھم کر دی نرم گھاس پر پھرے وہ سب کو پکڑ پکڑ کر بتائے زندگی کتنی خوبصورت ہے ہاں زندگی کتنی حسین ہے اور پھر جس دن وہاج اپنی جاب جوائن کرنے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا ارزا اداس تو تھی مگر کچھ بھی تھی ہر گزرتا لمحہ ہر گزرتا دن انہیں جلد ایک کر دے گا اچھے سے پڑھائی کرنا وہاج نے بلا مبالغہ اس سے جب پانچمیں بار کہا تو وہ چڑھی گئی اچھے سے پڑھائی کے علاوہ اور کیا اچھے سے کروں اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نروٹھے پن سے پوچھا ہمیں اچھی امید کرنا یاد رکھنا اچھی امید بہت بڑی طاقت ہوتی ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتا اس نے کہتے ہوئے ارزا کی چینیز ناک کو کھینچا تم کہیں ارزا کی جانشین تو نہیں رہے وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی اور وہاج اس نے غصے سے وہاج کو گھورا اور ہلکا سا کہکہ لگا کر ہس پڑا مجھے زیادہ یاد مت کرنا اور وہ ارزا کی سمت جھکا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا ارزا اس کے دیکھنے سے گھبرائی اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی وہاج نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو کھلایا اور اسے خود سے قریب کر لیا ارزا کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی پسنیاں توڑ کر باہی نکل آئے گا اس کے ساملے رنگ میں سرکھی گھولی اور بس مجھ سے محبت کرنا میں بہت جل آنگا ارزا تم دیکھنا یہ دو سال کتنی جلدی گجر جائیں گے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا وہ سرگوشیانہ انداز میں کہتا اس کے کانوں میں رس کھول رہا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا فقط دو ماہ ہی وہ مزید ساتھ رہیں گے اور پھر وہ بچھڑ جائیں گے ہاں ارزا احمد وہ آج حسن سے بچھڑ گئی تھی اور یہ بچھڑ کر ملنا مقدر میں تھا بھی یا نہیں ارزا کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا ارزا دھیرے دھیرے چلتی سیکنڈ فلور اور بنے گول چبودریس پر چلتی ہوئی آئی اور ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سر چھکا کر لان میں دیکھنے لگی لان میں روشنیاں جڑ رہی تھی مگر ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا دور کہیں زنگیروں کے بولنے کی آواز آتی اور پھر معدم ہو جاتی اس نے اپنی کرلی بالوں میں انگلیوں کو فسایا اور وہاں سے ہٹ کر کونے میں پڑے جھولے پر آ بیٹھی رات دھیرے دھیرے موم کی مانت پر گھل رہی تھی مگر اس کے سامنے یادوں کا ایک علاؤ روشن تھا ایسا علاؤ جو اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا مگر پھر بھی وہ مجبور تھی اس آگ میں جلنے کے لیے اسے یاد تھا وہ دن جب آخری بار اس کی وہاں سے ورس ایپ پر بات ہوئی تھی ارزا نے جھولے میں رکھا اپنا فون اٹھایا اور کھوڑ کر ورس ایپ آن کر لیا اس کی فنگر وہاں حسن کے نام پر آ کر رکھیں اس نے اس نام کو کلک کیا اور وہاں کی چیٹ کھولی وہ اس جگہاں دھیری جہاں آخری بار وہاں کی بات ہوئی تھی کیسی ہو ارزا؟ ٹھیک ہوں اس نے اپنا ریپلائے پڑھا ایک بات کہوں اگر مائن مت کرو اس کا اگلا میسیج ملا ہاں بولو تمہاری ماں بہت عجیب عورت ہیں بہتر ہے تم ان سے دور رہا کرو ان میں نہ تو کوئی ماں والی بات ہی نہیں تم بلکل ٹھیک کہتی ہو ایسی عورت کو ماں برنا ہی نہیں چاہیے تھا جو جو وہ میسیج پڑھتی گئی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا گیا اس نے وہاں کو ریپلائے کرنے کے بجائے فون ملا لیا وہاں نے اس کا فون پک کیا ارزا غصے سے پھٹ پڑی تمہیں کوئی حق نہیں تم میری ماں کے بارے میں ایسے لفظ بولو انفیکٹ وہاچ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی تم اس سے میری ماں کے بارے میں اس طرح بات کرو غصے سے اس کا ساندھونکنی کی معنی چل رہا تھا ٹھیک ہے اس کی ماں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی تھی لیکن یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا اس طرح ان کے بارے میں میں تمہیں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو وہ دو ٹوک لہجے میں بولا دور رہوں کتنے سالوں کے بعد اس کی ماں اس کی طرف توجہ اور محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا بچپن سے لے کر ان دو ماں پہلے تک اس نے یہ ہاتھ پڑھتا تھا کہ اس کی ماں نے کبھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا ہو اور اگر آج اس کی زندگی سب ٹھیک ہو گیا ہے تو وہاچ ارزان سرچھٹکا جو بھی ہے تم میری ممی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس میں ان کی بھی کیا غلطی محبت کرنے والا شہر ان سے دور ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی تو ایسے میں وہ اپنے ہواسوں میں کیسے رہتیں ارزان تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہاچ کا لہجہ غصے سے بھرا تھا اس سے پہلے ارزان مزید کوئی بات کرتی دوسری سم سے ٹونٹون کی آواز آنے لگی ارزان نے کان فون سے ہٹایا اور پھر سے وہاچ کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر اس بار اس کا نمبر پاور آف تھا اس نے بار بار اس کا نمبر ڈائل کیا لیکن ہر بار دوسری سم سے پاور آف کی آواز سنائی دیتی وہاچ نے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا لیکن اس وقت ارزان نے سوچنے کے بجائے فون بیٹ کی سمت اچھال دیا وہ وہاچ سے ناراض تھی اور بہت ناراض تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ وہاچ کی آخری کول تھی اس کے بعد وہ اس سے بات نہیں کر سکے گی اور اسے اگلے دن ہی آمنہ بیگم کا موردہ وجود ان کے گھر میں پایا گیا ارزا جس وقت ان کے گھر پہنچی تو انہیں نہلانے کے لیے لے جایا جا چکا تھا آمنہ بیگم کی بہن بھائی عزیز رشتے دار سب موجود تھے لیکن ارزا ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی وہ تو بیچینی سے وہاچ کو ڈھونڈ رہی تھی وہی گیا وہاں پر موجود سب افراد وہاچ کے متعلق پچھ رہے تھے مگر کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے دوپہر شام میں ڈھلنے لگی بار بار وہاچ کے آفیس میں فون کیا جانے لگا مگر وہ خود بھی نہیں جانتے تھے وہاچ حسن کہاں ہے بقول ان کے وہ کل ہی ایک ہفتے کی لیو لے چکا ہے اگر وہاچ نے ایک ہفتے کی لیو لی ہوتی تو وہ مجھے تو پتاتا اور اگر چھوٹی لی ہے تو کہاں گیا گھر کیوں نہیں آیا ارزا کے ذہن میں کتنے ہی سوالات تھے شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی اور آمنہ بیگم کا جنازہ سہن میں بڑا تھا ہم آمنہ کا جنازہ کروا دیتے ہیں وید کو انتظار کروانا ٹھیک نہیں وہاچ کے معمونی شکستہ لہجے میں کہا وہاچ کو تو آ جانے دیں ان کی چھوٹی بہن کہہ کر رونے لگی ساری زندگی وہاچ کے نام پر گزاری ہے آخری سفر بھی اسی کی گندوں پر کرنے دیں آمنہ بیگم کی بڑی بہن نے کہا اور وہ سب رونے لگے عرضہ بار بار وہاچ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر اس کا فون بند پڑا تھا کہاں ہو وہاچ آ جاؤ وہ کہتے ہوئے سسک پڑی مزید دو گھنٹے گزر چکے تھے مولوی صاحب اور باقی لوگ جو جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے اسرار کرنے لگے نیم صاحب نے مزید آدھا گھنٹہ اتظار کیا اور پھر آنسوں بھری آنکھوں سے جنازہ اٹھانے کا اشارہ کر دیا انکل ایسا مت کریں وہاچ کو آ جانے دیں عرضہ تڑپ کر اٹھی شاید ہی آخری سفر آمنہ نے بیٹے کے بنا ہی تیہ کرنا ہے ہم مزید کتنی دیر انتظار کریں گے وہاچ کی کوئی خبر نہیں اس کے آفیس والوں کی کوئی لوگ اس سے رابطہ کرنے سے اسے ڈھونڈے میں مصروف ہیں مگر وہ جانے کہاں چھٹی دے کر گیا ہے اور پھر فون بھی بند رکھا ہے ہم کب تک آمنہ کے جنازے کو یوں سہن میں رکھے انتظار میں بیٹھے رہیں گے انہوں نے مد پرانہ انتاز میں یہ کہہ کر عرضہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹوں بھانجوں کو جنازہ اٹھانے کو کہا اور پھر یہ انتظار دینوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں پر مہیت ہو گیا وہاچ جانے کہاں گم ہو گیا لیکن عرضہ نے ہمیشہ اچھی امید کو باندھے رکھا جیسے دیسے کر کے اس نے کمیونکیشن میں اپنا ماسٹر سوکمل کر لیا تھا مہاج کی جانے کے بعد ایک بار پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا نیدہ بیگم کی نفرت پھر اود آئی تھی منوس کا لکب وہ اسے بینہ کسی ججک کے کہنے لگیں عرضہ نے پاؤں کو زمین پر رکھا اور چلتے جھولے کو رکھا اور سر کو اٹھا کر کالی چادر اڑھے آسمان کو دیکھنے لگی وہ رو رہی تھی آنسو ٹوٹ کر اس کی دامن کو گم ہوتے جا رہے تھے کوئی ایسے بھی کرتا ہے اللہ جیسا آپ میرے ساتھ کرتے ہو آپ میری زندگی میں وہاج کو لے کر ہی نہ آتے اور اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تھا تو یوں اچانک سے کھو کیوں گیا وہاج کو معلوم تھا میں تو پہلے ہی محبتوں کی ترسی ہوئی ہوں تو پھر کیوں اس نے میرے ساتھ آپ کی طرح کیا کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا نہ آپ کو نہ وہاج کو کیسے میں ان سب کا مقابلہ کروں کیسے ان سب کی اس عزائیہ نظروں سے برداشت کروں اسے آج شام ہی پتا چلا تھا زیشان احمد اپنی دوسری فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں اور آرزو بھی اپنے شوہر کی ہمراہ یہی شفٹ ہو رہی ہے آرزو کے آنے کا مطلب اٹھتے بیٹھتے تنس سے اور اس کام میں فریحہ بیگم اور سنم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں مطلب زندگی مزید مشکل ہونے والی تھی میدہ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی وہ مرے یا جیے تو پھر پہلی بار آرزا نے خود سے جینے کا فیصلہ کیا اس نے سوچ لیا تھا آرزو اور سنم کے آنے سے پہلے اسے کیا کرنا ہے وہ اپنی ذات کی تحقیر برداشت کر سکتی تھی مگر وہاج کے بارے میں وہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ایک بھی لفظ نہیں برداشت کر سکتی تھی اسے نہیں معلوم تھا وہاج کہاں ہے اور کیوں اس طرح اجانک سے گم ہو گیا تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ کبھی واپس آئے گا بھی یا نہیں اسے کچھ نہیں معلوم تھا مگر اس سب کے باوجود وہ وہاج سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی تھی جانے کیا بات تھی ہر گزرتا دن اس کے دل میں وہاج کی محبت کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا اس کی باتیں اسے لگتک چہرہ سے نقلستان میں لے آئیں تھی اس کی ناومیدی اس کی امید کے سامنے ٹوٹ جاتی پتہ نہیں کیوں اسے لگتا کہ وہاج لٹ کر آئے گا اور ضرور آئے گا اور اگر وہ اس جام کو توڑ دیتی تو خود بھی ٹوٹ کر مر جاتی اس رات اس کے ذہن میں بڑی تیزی سے تانے بانے جھڑتے رہے اور پھر فیصلہ ہو چکا تھا ارزہ نے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی سمت دیکھا اور گہرا گہرا سانس لے کر آنکھیں موندی اور پھر سے جھلا جھلنے لگی کچھ فیصلے انسان کو خوشی دینا نہ دے جینز کے اوپر وائٹ کھلا کرتا پہنے گلے کے گرد مفل اور لپیٹے اپنی کرلی بالوں کو دونوں اعتراف سے درمیان میں سے چھوٹی سی کیچر میں جگڑے میک اپ کے نام پر لائٹ لپسٹک لگائے بائیں کندھے پر اپنا وائٹ پرس ڈالے اور دہنے ہاتھ میں فون پکڑے وہ زینہ اترتی نصر آ رہی تھی نیدہ بیگم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جوگنگ سے واپس آئی تھی اور لاؤنج میں بیٹھی لائن جوس بھی رہی تھی اپنے چہرے سے اخبار ہٹا کر سوالیاں نظروں سے ارزا کی سنت دیکھ رہی تھی ارزا کی قریب رکھی وڈ ماننگ کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی اتنی صبح کہاں جا رہی ہو نیدہ بیگم نے بے اختیار ہی پوچھا ورنہ وہ عمومن ارزا سے کم ہی بات پڑتی تھی دروازے کے ہنڈل پر رکھا ہاتھ وہیں رکھا ارزا پلٹی اور ماں کی طرف دیکھا آج میرا جاب انٹرویو ہے وہیں جا رہی ہوں وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی جاب انٹرویو نیدہ بیگم کی آنکھوں میں پہلے تو حیرانگی اُبھری اور پھر وہ اونچی آواز میں کہکہ لگا کر ہس پڑی اور اتنا ہسی کہ ان کی آنکھوں کی کنارے نم ہو گئے تمہیں کس بدھو نے جاب کا مشورہ دیا ہے ویسے کیسا جاب انٹرویو ہے انہوں نے بہ مشکل اپنی ہسی کو رکھتے ہوئے ارزا سے سوال کیا جس کی سنجیدگی میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا ارزا نے اسی تمانیت بھرے لہجے میں انہیں ایک میجی چینل کا نام بتایا او مائی گاڈ ارزا تم پاگل ہو گئی ہو وہ ایک بار پھر بھسنے لگیں ارزا نے کچھ بھی کہے بنا ان کے ہستے چہرے پر نظر ڈالی اور پلٹ گئی میری بات سنو ارزا یہ جو تم اپنے نام کے ساتھ وہاچ کے نام کا دمچھلا لگائے پھر رہی ہو اسی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو نہیں تو کسی مفتی عالم سے مشوالہ لیتے ہیں کہ وہ لڑکا نہیں آیا تو کب تک اسی طرح اس کے نام پر بیٹھی رہو گی کیا پتہ کسی روڈ ایکسٹینڈنٹ میں مر مرانا گیا ہو اور تم ان کی بات پر ارزا کی تیر کی طرح پلٹی اور پوری کوہ سے چلائی آپ میری فکر مت کریں اور وہاچ کے بارے میں آئندہ ایسی بات کبھی بھی مت کرنا اس نے شولہ بھار نظروں سے انگلی اٹھا کر انہیں وان کیا تو نیتا بیگم ام کہہ کر کندھے اچھکا کر رہ گئیں محبت کرتی ہوں میں اس سے پتہ ہے کیسی محبت کرتی ہوں لیکن نہیں آپ کیسے جان سکتی ہیں محبت کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں آپ کو معلوم ہی نہیں محبت کا ہر رنگ جدا ہوتا ہے ہر محبت کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے شوہر سے ہو تو ماتور کر دیتی ہے اولاد سے ہو تو زندگی بنا دیتی ہے ہر محبت کی اپنی چاشنی اور خوشبو ہوتی ہے لیکن آپ کو محبت کے بارے میں کیا معلوم کیونکہ آپ نے تو اپنے سوا کسی سے محبت کی ہی نہیں وہ پہلی بار ان کے سامنے اس طرح بولی تھی اور اس سے کہ نیتا بیگم اسے کوئی جواب دیتی وہ جھٹکے سے مڑی اور دروازہ کھل کر باہر نکل گئی اور اکم میں میتا بیگم ہنکارہ بھر کر اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں اس کا انٹروی بہت اچھا گیا تھا اور انٹروی کے آخر میں پوچھا گیا وہ آخری سوال اگر ہم آپ کو اپنے چینل پر جواب دے دیتے ہیں اور یہ چاہیں کہ آپ سٹارٹ ہماری دبائی والی برانچ سے کریں تو کیا آپ پھر بھی اس جواب کے لیے راضی ہو جائیں گی عرضہ جانتی تھی کہ اس پر یہ انعائد بلا وجہ نہیں ہے اس کی ولدیت میں لکھا نام زیشان احمد کا نام یہ سب کہہ لوا رہا ہے مگر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی اس نے اس وات میں سر ہلایا تو ٹھیک ہے ہم آپ کو جگہی انفارم کر دیں گے انٹروی میں موجود اس چینل کے ایم ڈی نے مسکراتے ہوئے فائل بن کی اور عرضہ کی سمت بڑھا دیا تھینکیو عرضہ نے کہتے ہوئے فائل کو تھام لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ویسے اگر آپ مائن نہ کریں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں مسٹر جاوید نے اپنے دونوں ہاتھوں کی اونڈیوں کو ایک دوسرے میں فساتے ہوئے عرضہ کی سمت دیکھا شیور آپ زیشان احمد کی سگی بیٹی ہیں ان کا سوال اتنا کڑوا نہیں تھا جتنا عرضہ کا حلق کڑوا ہو گیا تھا مگر اس نے کڑوا ہٹ کو چہرے پر لانے سے گریز کیا جی میں احمد گروپ آف انڈسٹری اینڈ لیمیٹیٹ کی مالک کی بیٹی ہوں اس نے کہہ کر مسٹر جاوید کی سمت دیکھا اوہ اچھا اچھا وہ مسکرائے ہم آپ کو جل انفارم کر دیں گے مسٹر جاوید نے کہا تو وہ شکریہ کرتی ہوئی پردش آفیس سے باہر نکل آئی وہ انٹرویو کے بعد یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دڑاتی رہی صبح ناشتے کے بینا گھر سے نکلی تھی اور اس وقت اسے سخت موک لگ رہی تھی اس نے گاڑی کو ایک ریسوران کے سامنے روکا اور گاڑی کی پارکنگ میں کھڑا کر کے ریسوران کے انتر آگئی چھوٹے چھوٹے نوالے موں میں رکھتی ارزہ سخت اپسٹ نظر آ رہی تھی زیشان احمد کا حوالہ اسے اب کوئی خوشی نہیں دیتا تھا اگر اپنی قابلیت پر کچھ لینے کی یہ نکلی تو ارزہ بہاج احمد تمہیں انکار کے سوا کچھ نہیں ملے گا زندگی کو آگے چلانا ہے تو جھوٹے ہی سہی ان رشتوں کا حوالہ ساتھ رکھنا پڑے گا ہاں اگر بہاج ہوتا تو وہ رکھی اور اپنے ہاتھ میں موجود چمچ کو پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ کو پرے سرکا دیا کاش بہاج تم یوں گمنا ہوتے ایک ہوک سی اس کے اندر ابری اور اس کے وجود پر اداسی چھا گئی اس کا جی چاہا وہیں ٹیبل کی سطح پر سر ٹکائے اور اتنا روئے کہ اس کے اندر کا سارا درد آنکھوں کے ذریعے باہر نکل آئے وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اسی لیے بل پے کیا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی دو دن کے بعد ہی اسے اپائیٹمنٹ لیٹر محصول ہو چکا تھا اسے پہلے ایک ماہ ٹریننگ کے لیے بلایا گیا تھا عرضہ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر فریحہ اور باقی سب کی آمد کا حساب لگایا تو ان کے لیے تب بھی نہیں جب عرضہ انہیں اپنے دبائی جانے کا بتانے کے لیے کمرے میں آئی جو مرضی کرو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو موسٹرائز کرتے ہوئے انتہائی بیگانگی سے کہا کتنا کچھ چھنچن کر کے اس کے اندر ٹوٹا تھا وہ ان کی کلوتی جوان بیٹی تھی اور اکیلی ملک سے باہر جانے کے لیے اور رہنے کے لیے بات کر رہی تھی انہیں جندہ بھی فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا کر رہے گی کیسے رہے گی آنکھوں میں کرچیاں سی چھوڑنے لگیں تھی وہ پلٹی مگر پیر کچھ یاد آنے پر نیدہ بیکم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی جب آخری بار وہاں جنہیں مجھ سے بات کی تھی وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے کیا آپ نے وہاں سے کوئی بات کی تھی اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو ماں کے خوبصورت چہرے پر گاڑتے ہوئے سوال کیا what rubbish تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی وہ غصے سے بولیں میں آپ سے سوال نہیں کر رہے بس پوچھ رہی ہوں کیا آپ کے اس سے کوئی بات ہوئی تھی عرضہ نے تحمل سے پھر پوچھا میں کیوں اس ٹٹ پونجیے سے بات کروں گی وہ تمہارا سرنڈر ہو سکتا ہے میرا سرنڈر اتنا لو نہیں جو اس جیسے لڑکے سے بات کروں وہ رونت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی راکنگ جیر پر جا بیٹھیں اور اپنا فون اٹھا لیا کچھ تو تھا جس نے عرضہ کو چونگنے پر مجبور کیا تھا وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتی رہی وہ سمن نہیں پا رہی تھی عجیب کیا تھا اب یہیں کھڑی میرا موں کیا دیکھتی رہی ہو یا پھر یہاں سے جاؤ گی بھی میدہ بیگم نے فون سے سر اٹھا کر خفقی سے عرضہ کو دیکھا تو وہ گہرا سانس لے کر سر چھٹکتی ان کے کمرے سے نکل آئی اور پھر علش کر بند دروازے کو دیکھنے لگی الجھن کا کوئی بھی سرہ بہت سوچنے پر بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا تھک کر اس نے اپنی پیشانی کو مسئلہ اور تکیہ پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں آنکھیں بند کرتے ہی ہستہ مسکراتہ وہاج اس کے تصور میں چلا آیا وہاج واپس آ جاؤ اب اور انتظار نہیں ہوتا یہ انتظار میرے دل کو ویران کر رہا ہے دیمہ کی طرح کھا رہا ہے تمہاری محبت نے مجھے جینا سکھایا تمہارے نام نے مجھے ماتور کیا تھا ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے دوسری محبت وہ جانے کا نام ہے تم نے ہی تو کہا تھا ان دونوں محبتوں میں فرق ہے جب محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کو پھول کو اٹھا کر گملے میں اور گملے سے سکھے گلدان میں لے آتی ہے گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول پر افسوس کر کے اسے یادوں کی کتاب میں ایک یاد کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے جب کبھی ماضی کی کتاب کے صفات اُلٹے جائیں اور اس مرجھائے پھول کو یاد کیا جائے تو ایک آہ بھر کر محبت کرنے والا کہتا ہے ہم نے محبت کی تھی لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو کرنے والا اس پھول کا رکھوالا بن جاتا ہے اس پھول سے اپنا گلستان سجاتا ہے اور پھر ایک نے سرخ رنگ کے پھولوں میں بسے محبت ہو گئی تھی ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی تو پھر ہمارا گلستان مرجھائے ہوا کیوں ہے کیوں اس محبت کا رکھوالا کہیں کھو گیا کیوں مجھے تم واپس نہیں مل جاتے کیوں آخر کیوں وہ تڑپ تڑک کر تکیہ میں مو دیے رو رہی تھی اور روتے روتے ہی سو گئی ابھی کچھ دیر پہلے رات نے پلکیں چھکائیں ہیں میری مٹھی میں اب تک رات کی پلکوں سے ٹوٹے ستارے ہیں دکھوں کے استعارے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کے ڈھیروں خواب تابیروں کی دکھ میں کوئی چہرہ سوچتے ہیں اور وہ چہرے شناسہ شناسہ سے کئی چہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ ڈرپوک سی لڑکی اپنوں کی بیعتنائی سے تحکیر بھری نظروں سے چھپ کر تو وہی آباسی تھی پھر اس ایک سال میں اس نے کتنی کامیابیاں حاصل کی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا اور نہ حساب رکھا تھا اگر جو بھی تھا قسمت نے اسے عجیب منظر پر لا کھڑا کیا تھا وہ آج ایک کامیاب میوز کاؤسٹر تھی کتنی عجیب بات تھی اس کی قسمت جو ہر معاملے میں اسے دگا دیتی تھی اس معاملے میں مہربان پری ثابت ہوئی تھی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اب تو دبائی کے چینرل سے اسے آفر ہوئی تھی وہ الگ بات تھی کہ اس نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا تھا وہ اسی چینرل میں رہنا چاہتی تھی اسی میں کام کرنا چاہتی تھی جس نے اسے پہلا موقع دیا تھا وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفیس سے اپنے اپارٹمنٹ پہنچی تھی کام کا برڈن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا وہ فریش ہو کر آئی اور اپنے لیے ایک کپ کافی بنائے اور سوفے پر آ بیٹھی اور پاؤں کو ٹیبل پر پھیلاتے ہوئے سوفے کے اکم میں سر رکھ دیا عرضہ احمد ہم چاہتے ہیں آپ پرائم ٹائم میں پروگرام کریں اس کے ایمٹی نے آج پھر اسے کہا تھا اور اس بار وہ انہیں صاف جواب دینے کے بجائے سوچنے کا کہہ کر آئی تھی کیا کروں گی اس ترقی کا دل تو آج بھی وہاج کے بینا اداس ہے مر رہا ہے کیا وہ مجھے اب کبھی نہیں ملے گا آنسو بند آنکھوں سے نکل کر بالوں میں گھنے لگے میں آج جو بھی ہوں وہاج کی وجہ سے ہوں کاش وہاج تم میرے پاس ہوتے تم میری ہر کامیابی پر مجھ سے زیادہ خوش ہوتے آنسو تیزی سے گرنے لگے تھے دفتان اس کا فون بول اٹھا ارزہ اپنے فون نظر انداز کی آنکھیں موندے بیٹھی رہی فون ایک بار پھر بج اٹھا ارزہ نے آنکھیں کھول کر ٹیبل پر پڑے اپنے فون کی طرف دیکھا آنسو نے اس کے اور فون کے درمیان دندلہہ ٹھائل کر دی تھی تیسری بار فون مجھنے پر ارزہ نے بے دلی سے فون اٹھایا اپنے آنسو کو ساف کیا اور سکرین کی طرف دیکھا انجان نمبر سے کال آ رہی تھی کچھ دیر اس نے بے دلی سے فون سکرین کی طرف دیکھا اور فون رکھ دیا جب سے وہ میڈیا میں آئی تھی اکثر یہی اسے ان نون نمبر سے کال آتی رہتی تھی اور انہیں بیشتر کالز اس کے ہیٹ آفیس سے ہوتی جنہیں جب بھی ضرورت پڑتی وہ کام کر کے آفیس بلا لیتے اس کا اپارٹمنٹ آفیس سے کافی نزدیک تھا اگر کوئی اینکر کسی مجبوری کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا تو اس کی جگہ ارزہ کو بلا لیا جاتا مگر اس وقت ارزہ کا کہیں بھی جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا کچھ دیر کے وقفے کے بعد ایک بار پھر بیل ہوئی ارزہ نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا مگ ٹیبل پر رکھا اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا ارزہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دوسری سم سے پکارا گیا اور ارزہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا اس آواز کو وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی پہچان سکتی تھی ارزہ دوسری تب سے پھر بے چینی اور بے کراری سے پکارا گیا وہ وہاج لفظ ٹوٹ کر اس کے لمحوں سے نکلے اور پھر وہ دونوں بینا کچھ بولے روتے رہے کہنے کی کوشش میں لفظ پڑھا جاتے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا وہاج میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہوں تم وہاج کا خیار رکھو پوٹ کھڑی ہوئی اور فون بند کرتے ہی اپنے آفیس کال کی مجھے ارجنٹ واپس جانا ہے پہلی فلائٹ جو بھی ہے مجھے بوکنگ کروا دیں اس نے منیجر سے ملتے جی لہجے میں کہا اور دو گھنٹے کے بعد پاکستان ائرپورٹ پر کھڑی تھی آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا تو نہیں آپ پاکستان آئی ہیں اور وہاج بھائی سے آپ کی بات ہوئی ہے اسفند ارزا کے قریب آتے ہوئے فکرمندی سے بولا نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا مجھے وہاج کے پاس لے چلو ارزا بیتابی سے بولی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر وہاج کے پاس پہنچ جائے اسفند گھر کے سامنے رکا بھابی پلیس آپ تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا اس نے گیٹ پر رکھ کر ارزا سے درخواست کی تھی ارزا ایک طرف ہٹاتی اسے بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی یہ اس کمرے میں اسفند اس کے اکب میں آیا جو ہی ارزا دروازہ کھل کر کمرے میں داخل ہوئی سامنے ہی بیٹ پر وہاج بیٹھا ہوا تھا کمزور نعیف زرد رنگت آنکھیں اندر کو گڑی ہوئیں گہرے ہلکے ارزا کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے گرد پیٹھے باقی لوگ بھی مامو میں نے آپ سے کہا تھا نا میری ارزا کو اس ماملے کی خبر نہیں ہوگی آپ خامخواہ ڈر رہے تھے وہ کہہ کر دھیرے سے مسکرایا مگر ارزا مسکرا بھی نہیں سکی تھی علیم صاحب نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی بیگم اور بیٹی کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا وہ سب کمرے سے باہر جا چکے تھے مگر اپنی جگہ پر کھڑی خوشک آنکھوں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی وہاج اپنی جگہ سے ہلا اور لنگڑاتے ہوئے ساکت کھڑی ارزا کے قریب آیا میں نے ان گزرے پانچ سالوں میں اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگی تھی مجھے تب تک مات نہ آئے جب تک میں اپنی ارزا کو دیکھنا لوں آج اگر مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں وہاج نے کہہ کر اپنا بایا ہاتھ اس کے رکھ سار پر رکھا اس کے لمب سے وہ پگھلنے لگی تھی آنسوں آنکھوں کی زمین پر اگلنے لگے وہاج کا ہاتھ اب اس کی گردن کی پشت پر تھا اور دو انگلیاں اس کے گال پر آنسوں ٹوٹ کر رکھ ساروں پر بکھرنے لگے ارزا وہاج نے کھیچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ کسی ننے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی وہاج اگر تم نہ آتے تو میں مر جاتی یہ انتظار بہت کربناک تھا وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی اور وہاج کا ہاتھ اس کے کرلی بالوں میں پھر رہا تھا وہاج وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اس سے پہلے کی کچھ کہتی اس کی نظر وہاج کے دائیں ہاتھ پر پڑی جو سفید پٹیوں میں بندہ ہوا تھا یہ کیا ہے ارزا نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور حیرے سے پوچھا میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں وہاج کے چہرے پر تکلیف نمودار ہوئی اس کی ٹانگ بھی زخمی تھی ارزا فوراں وہاج کو سہارا دے کر بیٹھا کر خود نیچے کالین پر بیٹھ گئی یہ سب کیا ہے وہاج کس نے اور کیوں تمہارے ساتھ کیا یہ سب ارزا نے بیتابی سے پوچھا اور وہاج کے موں سے نکلنے والے لفظ اسے پتھر کا بنا گئے تھے اسے لگا تھا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے اس کا ذہن ماؤف ہو رہا تھا وہاج کو یہ سزا ارزا احمد سے محبت اور پھر نکاح کرنے کی ملی تھی وہاج کی ماں مری نہیں تھی بلکہ اسے قتل کروا دیا گیا تھا یہ بتانے کے لئے کہ اگر وہاج نے ارزا کو نہ چھوڑا اس کا حال بھی اس کی ماں جیسا ہوگا پانچ سالوں میں ہر وہ تشدد کیا گیا جس سے وہاج کی روح تک زخمی ہو سکتی تھی مگر وہاج نے نہ تو ارزا سے محبت کرنا چھوڑی اور نہ کبھی اسے چھوڑنے کا سوچا ماں کے قتل ہو جانے کے بعد جب اسے ذہنی طور پر توڑا گیا وہ لمحے بڑے جانگسل تھے بہت عذیتناک تھے میری ماں وہاج سسکا میری ماں کو میری محبت کی قیمت ادا کرنی پڑی تمہاری ماں نے ارزا تمہاری نفرت میں میری ماں کو مروا ڈالا ارزا وہیں کانین پر بیٹھی پتھرہی نظروں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی مجھ سے دشمنی تھی مجھے مروا دیتی مگر میری امی کے ساتھ ارزا روتے ہوئے وہاج کی تسلیق دو حرف بھی نہیں بول پا رہی تھی لفظ بہت چھوٹے تھے دکھ بہت بڑا کیا وہ تمہاری سگی ماں ہے مہاج نے سر اٹھا کر ارزا سے سوال کیا ارزا کچھ بولی نہیں پائی تمہاری ماں نکاح ہونے کے ایک ہفتے کے بعد ہی میرے پیچھے تھی پہلے پیسے کی آفر کی جب نہیں مانا تو دھمکیاں نہ جانے کیا کیا اس دن میں تم سے فون پر یہی کہنا چاہتا تھا تم اپنی ماں کو بینا بتائے میرے پاس چلیا اگر تم میری بات سن لیتی میں امی سے کہہ دیتا وہ مامو کے پاس آ جاتی مگر اسی دن اسی وقت مجھے اغوا کر لیا گیا نہیں معلوم میں وہاں سے کیسے نکلنے میں کامیاب ہوا شاید تمہاری دعائیں تھیں جو موت کے مو سے واپس آیا ہوں لیکن میرا ہاتھ اس نے پٹیوں میں جگڑے ہاتھ کو ارزا کے سامنے کیا معلوم نہیں ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا وہ کہہ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا اور بائیں ہاتھ سے اپنے سینے کو مسننے لگا دفتن اس کی نظر زرد پڑتی ارزا پر پڑی تو وہاں نے اپنا بائیں ہاتھ اس کی سمت بڑھایا ارزا نے چانکر وہاں کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا میں ان ہاتھوں کو تھامنے کے قابل نہیں میری ماں کا یہ مکرو جہرہ مجھے مار گیا کوئی نفرت میں اس حد تک کیسے جا سکتا ہے کیا میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے ایسا بنائے نہیں کہا تھا میں نے تو پھر کیوں اللہ نے مجھے ایسا بنایا کیوں نفرت کو ان کے دل میں جگہ دی کبھی محبت نہیں دی توجہ نہیں دی اور اب جب تم آئے تو تمہارے ساتھ یہ سب مجھے معاف کر دو وہاچ میری وجہ سے تمہارے اور آنٹی کے ساتھ یہ سب ہوا میں منحوس ہوں بہت منحوس وہ اب اپنا سر زمین پر مار رہی تھی ارزا ارزا وہاچ پہ مشکل بیٹ سے اتر کر اس کے پاس آ بیٹھا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے خود کو اس طرح عذیت دوگی تو مجھے عذیت دوگی دیکھو مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے تم ان کی نہیں آج سے میری ارزا ہو میری کائنات تم اور تمہاری دنیا ہے اور وہاچ نے روتی ہوئی ارزا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس رات ارزا آخری بار اپنے ماں باپ کے لئے یوں روئی تھی جیسے کوئی بیٹی اپنے والدین کی میت پر روتی ہو میں ٹھیک ہو جانے کے بعد اپنی ماں کا انتقام ضرور لوں گا میں میسیز نیدہ احمد کو چھوڑوں گا نہیں مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا ارزا میسیز نیدہ احمد نے میری ماں کو ناحق مارا ہے اور میں اپنی ماں کے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں بھاج نے چٹان بھرے لہجے میں کہا تو ارزا نے سر اٹھا کر اسبات میں سر ہلا دیا نفرت ہو یا پھر صدمہ یہ دونوں خود تک رہے تب ہی بہتر رہتے ہیں اور جب ہم دونوں جذبوں کے ہاتھوں میں یرگلما غال بنتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہیں سے ہمارے سوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے پہلے کے وہاں ٹھیک ہو کر نیدہ بیگم کو کانون کے کٹہرے تک لاتا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا زشان احمد موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے اور نیدہ بیگم کے خوبصور چہرے کو ونڈر سکرین کے شیشے نے تباہ کر دیا تھا سارا شیشہ ان کی آنکھوں اور چہرے کے اندر پیوست ہو گیا تھا اس پر موبادہ ان کی ریڑ کی ہڈی ببوری طرح ٹوٹ گئی تھی ایوی سکرین پر بار بار چلتی ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے وہاں جنے عرصہ کی سمت دیکھا جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا جیسے اس کے ماں باپ کی نہیں کسی اور کی نیوز چل رہی ہو میں سوچ رہی ہوں وہاں جنے آخر مامو مومانی کو اتنے ماں تنگ کر لیا ہے اب تو تم بھی کافی بہتر ہو عرصہ نے کہتے ہوئے وہاں جنے ارزا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اگر تم اپنے بابا یا پھر ممی کو دیکھنے کے لیے عرصہ نے بھارن ہی اپنا ہاتھ اس کی گریف سے نکالا میری ماں آج سے پانچ سال پہلے مر چکی ہیں اور اسے اس عورت نے مارا تھا میں اپنی ماں کو رو چکی ہوں عرصہ نے کہہ کر ٹی وی کا چینل بدل دیا عرصہ وہاں جنے کچھ کہنا چاہا خدا کی لاتھی بہت بے آواز ہوتی ہے اس حسن کی وجہ سے اس عورت نے نفرت کو اولاد کی طرح اور اپنی سکھی اولاد کو نفرت کی طرح پالا آج اس حسن کا آخری دن تھا بلکہ آج سے خود احتسابی کا دن ہے فکر مت کرو جب یہ عورت ہوش میں آئے گی تو اسے یاد آئے گا اس نے کیا 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 ہے اور اسے یاد آنا بھی چاہیے فکر مت کرو زندگی میں ہی عالم برزخ کا سفر تیہ کریں گی تب ہی تو خدا نے زندہ رکھا کہ اب بستر پر لیٹ کر جب خود حرکت بھی نہیں کر پائیں گی اپنے گناہوں کو سوچیں گی تو چلائیں گی چلا چلا کر اعتراف کریں گی مگر کفارہ ادا نہیں کر پائیں گی وہ کہہ کر مسکرائی مگر اس کی آنکھ کے نم کنارے وہاں سے مخفی کب رہے تھے وہ اٹھی اور وارڈروپ کی طرف بڑھ گئی آنسوں ٹوٹ کر آنکھ سے گیرا اور کہیں کھو گیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن عرضہ تو ان سے محبت کرتی تھی اور یہ ٹوٹ کر گیرا آنسوں اس بات کا ثبوت تھا نیا سال شروع ہونے میں بس دو ہی دین باقی ہیں اس سال ہم بھی مسکرائ کر نئے سال کو ویلکم کہیں گے سیلیبریٹ کریں گے وہ باجہ بچا کر یا پھر ون ویلنگ کر کے وہاں جنے اسے چھڑا بڑے آئے ون ویلنگ کرنے والے پہلے بائیک چلانے کے قابل تو ہو جائیں اور یہ باجہ بچاتے ہوئے بھلا آپ کیسے عجیب سے لگیں گے اس لیے رہنے دیں اور پھر سب رہنے دیں تو نئے سال کا استقبال کیسے کریں گے وہاں جنے ابروچ گئے دعاوں سے شکر سے ہم دعائیں کریں گے نیا سال ہمارے لئے خوشیاں لائے شکر کریں گے اس نئے سال میں ہم ساتھ ہیں اور پھر شکرانے کے نفل پڑھیں گے خدا نے ہماری زندگی میں اس نئے سال کو شامل کیا بچھڑوں کو ملا دیا محبتوں کو مان دیا اور نفرتوں کو ہرا دیا عرضہ کہہ کر مسکرائی تو اس پار وہاں جنے بھی دل سے مسکرا کر سر کو اسبات میں ہلا دیا